سل اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وسلم سل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شاہ نے جو مجھ پر ایک مرتبہ درودِ پاک پڑتا ہے اللہ پاک اس پر دس رحمتِ نادل فرماتا ہے سبحان اللہ سلو اللہ الحبیب سل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے نادین اور جو سکین پر بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں اچھے بچے ہیں پیارے بچے ہیں مزے دار قسم کے بچے ہیں اپنے والدین کا کہنا ماننے والے بچے ہیں کہنا ماننے والے بچے ہیں پرگرام دیکھنے والے بچے ہیں تو یہ ہیں اچھے بچے تو آپ نے اچھے بچے بن کے رہنا ہے گندے بچے نہیں بننا پیارے بچوں ہم آپ کے لئے بڑا ہی زبردست قسم کا پرگرام لے کر آئے ہیں اگر آپ مدنی چینل کے نادین اور پیارے پیارے بچوں چاہتے ہیں کہ ہم پڑھیں اچھے انداز سے قرآن پاک تو پھر آپ کو پرگرام دیکھنا ہوگا جس کا نام ہے پرگرام کا نام کیا ہے پرگرام کا نام ہے کیونکہ اس میں ایک سیگمنٹ ہے مدرست المدینہ اگر آپ اپنے عقیدے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرشتوں کے بارے میں جنت کے بارے میں انبیاء اکرام کے بارے میں کتابوں کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے تو پھر آپ نے پرگرام دیکھنا ہے اسلام فور کیٹس کیونکہ اس میں ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس کا نام ہے ہمارا اگر پیارے بچوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھانا چاہتے ہیں ان کی محبت اپنے دل میں بسانا چاہتے ہیں عشق رسول میں رونا چاہتے ہیں مدینہ جانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے ایک سیگمنٹ شروع کیا ہے جس کا نام ہے بچوں کی محمد اللہ پھر اس کے ساتھ ہی اگر پیارے بچے جاتے ہیں پیارے انبیاء کے بارے میں جاننے کے موسیٰ علیہ السلام کی صیرت کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی صیرت کیا ہے ان کی زندگی کے حالات کیا ہیں عادت آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام نوح علیہ السلام دعوت علیہ السلام یاکوب علیہ السلام نوح علیہ السلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے سیگمنٹ دیکھنا ہوگا سیگمنٹ کا نام ہے سیگمنٹ ہی ہاں تو آج بھی بہت پیارے پیارے یہ چار سیگمنٹ ہمارے درمیان موجود ہوں گے تو آج بھی بہت پیاری پیاری باتیں ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی کاری صاحب کو آج کون بچہ بلائے گا ذرا اچھے انداز سے مدہ آجائے پہلے کس نے بلائے تھا سراج نے چلیں آج شانی صاحب بلائیں گے کھڑے ہوکے ذرا کاری صاحب کو دین کاری صاحب آپ تشریف لائے آن پر جی کاری صاحب کی آمد ہو گئی ماشاءاللہ کاری صاحب آگئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کاری صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مرحبا ویلکم عربی میں کیا کہیں گے جی لبائک حاضر لبائک کاری صاحب کی طرف سے اور اہلوں و سہلن مرحبا کاری صاحب کو تو پیارے بچوں تشریف رکھیں کاری صاحب انشاءاللہ آج کس انداز سے پڑھا رہے ہیں کون سا قائدہ ہے کون سی تختی ہے سبق نمبر کیا ہے سکرین پر بھی ہم آپ بچوں کے لئے دکھاتے رہیں گے اور اگر آپ چاہت نے مدنی قائدہ ہوگا تو یہ زیادہ اچھا ہو جائے اگر ابھی تک آپ نے مدنی قائدہ نہیں لیا تو اس کو آپ لے لیجئے مکتب مدینہ سے حاصل کیجئے یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dعوتسلامی سے ڈاؤنڈوٹ کر سکتے ہیں اور ایک ایپلیکشن ہے جس میں مدنی قائدہ کے وائز کے ساتھ بھی ہے آپ پریس کریں گے اس کو جس حرف کے اوپر تو انشاءاللہ عزواجل وہ کلمہ آپ سن سکتے ہیں تو اکار سب آج کی سنداز سے پڑھا رہے ہیں کون سا سبق ہم پڑھیں گے آج انشاءاللہ سبق نمبر سات یہ تو ہمارے بچوں کو بھی معلوم ہوگا جو یہاں موجود ہیں اور مدنی چینل پر جو ہمارے ساتھ بچے ہیں ان کو بھی یقینا یہ یاد ہوگا کہ ہم سبق نمبر سات پر تھے تو چلیں پہلا سوال اس سبق کے حوالے سے دے دیتے ہیں کہ سبق نمبر سات جو ہمارا آج کا سبق ہے جو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں آج اس کو اختتام پر لے کر جانا ہے اس سبق کے قوائد اس سبق کے قوائد کون کون سے ہیں اس میں ایک قائدہ تو بڑا مشہور ہے اگر آپ ایک قائدہ بھی بیان کر دیں کہ وہ تین ہیں اور اس کو اتنا کھینچتے ہیں بس یہ اتنا بھی بتا دیں تو آپ کا جواب درست ہو جائے گا تو پیارے بچوں سبق نمبر سات حروف مدہ سہی ہے اور حروف مدہ میں ہم نے سیکھا تھا کہ حروف مدہ کتنے ہیں کتنے ہیں حروف مدہ حروف مدہ کو کس طرح پڑھتے ہیں ایک علم پیاری دور پاک کے برابر چیچ کر پڑے گے ارے واہ بھئی واہ آپ کو تو یاد ہے ماشاءاللہ یہ قائد کہ آپ کو کس طرح اس تختی کو پڑھنا ہے اس میں یہ بھی ہے نا کہ جب بھی ہم کوئی سبق پڑھیں جیسے کوئی چپٹر ہوتا ہے دنیاوی جو کتابیں ہیں کلاسس وغیرہ اسکولز وغیرہ کی تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آج جو ہمارا موضوع ہے جو سبق ہے چاہے اردو یا انگلیش اس موضوع پر ہے تو ہمارے آج کا سبق کا جو موضوع وہ ہے حروف مددہ حروف مددہ جی حروف مددہ کو کیسے پڑھنا ہے بچوں نے بتایا حروف مددہ کو ایک علیف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے صحیح تو آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اور سبق کا آغاز کریں گے اللہ عز و جللہ کے پاکیزہ نام سے پہلے تو تعوض اور اس کے بعد تسمیہ شریف میرے ساتھ پڑھ لیجئے خوبصورت آواز میں پڑھئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا پیارے بچوں یہ بتائیے کہ کیا آپ کے علمے ہیں کہ ہم نے کتنی لائنز سبق نمبر سات کی پڑھ لی تھی ایک دو تین یا چار یہ یادے کہاں تک ہوگی ہمارا سبق آخری ہم نے چار لائنز تک پڑھا تھا صحیح ہے نا اب ہم را علف زبر را سے شروع کریں گے کیا ہم ہجے سے آغاز کریں اس میں آسانی ہے نا آپ کے لئے تو آسانی ہی ہے ہمارے ساتھ جو بچے شامل ہیں ان کے لئے بھی آسانی ہو جائے گی پڑھ لیجئے را علف زبر دیکھیں اس کو کھینچنا کتنا ہے را ایک علف یہ ایک علف کی مقدار ہے صحیح ہے را واو پیش رو را واو پیش رو ما شاء اللہ آگے پڑھتے ہیں را یا زیر ری پیارے بچوں ری کو مطلب باریک پڑھیں گے یا موٹا پڑھیں گے ری کو را یا زیر ری کو اچھا ہاتھ کھڑا کی ہیں ما شاء اللہ سب نے ہاتھ کھڑے کی ہیں اور یہاں پر بچے پڑھنا ہے ما شاء اللہ میں امید کرتا ہوں کہ گھروں پر بیٹھے بچے ہیں آپ لوگ بھی پڑھ رہے ہوں گے تو آپ بھی اپنا سبق ریکارڈ کروا سکتے ہیں کالز کے ذریعے آپ نے بھی کاری صاحب کو اپنا سبق سنانا ہے پچھلا سبق بھی سنا سکتے ہیں اور جو آج پڑھایا جا رہا ہے یہ بھی آپ ریکارڈ کروا سکتے ہیں جی گھر صاحب محمد سراج بتائیے کہ را یا زیر ری کو ہم پر پڑھیں گے یا موٹا پڑھیں گے باریک باریک صحیحے پر نہیں پڑھیں گے باریک پڑھیں گے اچھا را اور رو کو کیسے پڑھیں گے حامد صاحب آپ بتائیے رو اور را کو پڑھیں گے را اور رو را اور رو کو پڑھیں گے را اور رو کو موٹا پڑھیں گے اور ریگ و باریگ پڑھیں گے سہیے آگے پڑھتے ہیں زا ایلف زبر زا زا ایلف زبر زا زا واو پیش زو زا واو پیش زو ماشاءاللہ دیکھیں آپ نے زا کی جو سیٹی کے آواز ہوئی ہے زا زا اچھا آپ بھی بار بار سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے بچوں کی سونج میں آ گیا نا تو وہ یہ بار بار اگر ایک چیز کے بارے میں بولا جائے گا تو بچے اس طرف زبان لے کر آ جائیں گے ادائی کی اس انداز سے ہو جائے گی اب روٹین میں آ رہا ہے یہ مدنی قائدہ نا یہاں پر بیٹھے بچے جب ان کو اچھے طریقے سے یاد ہو سکتا ہے یہ پڑھ سکتے ہیں کہ آج صاحب جو گھر پہ بیٹھے میں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں مشکل ہوگی شروع میں لیکن بار بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہ کلمات وہ ادائی کی آپ کی زبان کا حصہ بن جائے گی اور یہاں پر پڑھانے کے حوالے سے جیسے ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی ایسے بھی ہوں گے بچوں کے ساتھ ساتھ کہ کاری صاحبان بھی شاید ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے کو دیکھتے ہوں تو ان کے لئے بھی بہتر مدنی پھول ہیں کہ آپ یہ نہ دیکھئے کہ ہم نے مخارج سبق نمبر ایک میں سکھا دیئے اب ہمیں اس کا اظہار کرنا یا پوچھنا یہ ضروری نہیں ہے یہ غلط ہے آپ جب آگے پڑھائیں تو بچوں سے پوچھیں یا اظہار کر دیں بیٹا زا کو کیسے پڑھیں گے سی ٹی کے ساتھ یا بغیر سی ٹی کے آپ کا اتنا کہنا ہوگا کہ بچے چلے جائیں گے اس کے مخرج پر اور جناب مخرج ان کے ذہن میں آ جائے گا اور وہ بہتر انداز انشاءاللہ ذا کی ادائیگی ذا کا مخرج سب سمجھ کر انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے اور یہ بات ان کے دل میں قرار پکڑ لے گی کہ بار بار ایک چیز کی تقرار نہیں پڑھیں گے بھول جائیں گے آپ کے ذہن سے چیزیں نکلنا شروع جائیں گے پھر کبھی سب کے سامنے پڑھنے کا موقع ملے گا آپ کو ایسا لگے گا میں پڑھوں گا میں سنا دوں گا لیکن جب آپ کافی دنوں کے بعد ایک چیز کو پڑھنے بیٹھیں گے تو پھر آپ خود آپ کو یہ ہوا کیا تو پھر آپ اس کی دورائی کریں گے تو اس سے بہتر یہ کہ آپ بار بار پڑھتے ہیں سواب بھی ملے گا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے پڑھنا ہے بچوں جی کا رضا اب آئیے ذا واؤ پیش زو ذا واؤ پیش زو اب پڑھتے ہیں ذا یا زی زی ذا یا زی زی چلے یہ کیا بن گیا ذا مل کر بتائیں ذا زو زی واہ آپ نے تو مقدار بھی صحیح ادا کی ذا کی ادا کی بھی اچھی ادا کی ماشاءاللہ کاری صاحب کچھ بچوں سے بھی سنیں پھر انشاءاللہ ہم کچھ کالز کی جانی بھی پڑھیں گے ان سے سن لیتے ہیں ایک لائن پھر انشاءاللہ کچھ بچوں کی طرف را کے نیچے والی جو لائن ہے بیٹا وہ آپ پڑھ کر سنائیے روا یا روا میں روا پڑھئی س س س س ش ش ش ش ماشاءاللہ آپ نے ادایگی بھی اچھی ادا کی اور اس کی مقدار بھی پوری ادا کی ماشاءاللہ سب کے دیئے کیا کہیں گے ماشاءاللہ سانی صاحب زبردست جی سراج صاحب آپ کی طرف آگے والے پیش جی آگے والے پیش جی آگے والے پیش پڑھیں ایک لائن پڑھنی ہے سو سو شی دو دو دی اچھا شروع میں جب آپ نے دو پڑھا تو ایسا لگا جسے آپ نے دو پڑھا نکتے والا دو اور دو ہوتا ہے نا ایک بار پھر پڑھ لیجیے سو ہاں جی سو نہیں بٹا سو نہیں نکتے والا جی دو ماشاءاللہ دو جی ماشاءاللہ کچھ کالز کی جانبی بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ گھر پہ بیٹھے بچے کس انداز سے پڑھ رہے ہیں جی کچھ کالز دیجئے میرا نام جینب ہے میں کچھ را والا سے بات کر رہی ہوں آج کے سوال کا جواب ہے روح مدہ تین ہے علیف مدہ واؤ مدہ یا مدہ کس مدری چینل ہمارا مدری چینل ماشاءاللہ جدا کلاو خیرہ جی ایک اور کال دیں ان سے مدہ تین ہے علیف واؤ یا جی علیف واؤ یا جوڑ ہو گیا گھر صاحب ہاں اس سے پہلے جو بچی نے جو جواب دیا وہ بہت ہی اچھا اور مکمل تھا انہوں نے بھی درست دیا لیکن انہوں نے علیف واؤ یا کا اگر ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں علیف مدہ واؤ مدہ یا مدہ تو اور وضاحت ہو جاتی اچھا جیسے کہ کوئی سوال کرتے ہیں آپ کا نام کیا کچھ بچے اس طرح بتاتے ہیں اگر آپ سے پوچھا رہا آپ کا نام کیا ہے حامی صاحب آپ کا نام کیا ہے میرا نام محمد حامد رضا یہ اچھا جواب ہوا اگر یہ بول دیتے ہیں کہ حامد جواب تو یہ بھی ہو گیا لیکن اچھا کیا ہوا محمد حامد حامد رضا اتاری یہ اچھا ہے تو پیارے بچوں آپ کالز کیجئے ایک اور کال شامل کرتے ہیں میرا نام محمد حامد رضا اتاریہ ہے آج میری فورٹین کال ہے نانی کس منی چینل کی نانی دادی اسان اور حدیع بازی کو دعوت دیتی کس منی چینل ہمارا دین چینل ہی واہ کیا نام کیا ہے اس بچی کا نام نہیں بتایا نام نہیں بتایا پاتمہ لگ رہا پاتمہ بتایا تھا اچھا ماشاءاللہ بھئی فورٹین آپ نے جو لاسٹ ہمارا سلسلہ ہوا تھا اس میں بھی کال کی تھی آج بھی ان کی کال آئی ہے زبردست اور انہوں نے پرگرام دیکھنی کی دعوت بھی دی اسی طرح پیارے بچوں یہ بھی بتانا ہے آج آپ کی کالز کون سی ہے اور آپ نے کتنے بچوں کو یا بچیوں کو کزنز کو اپنے دوستوں کو دعوت دی واتس اپ کے ذریعے دعوت دینا ہے کہ بھئی ابو کے واتس اپ سے بتا دیں کہ بھئی آپ نے پرگرام دیکھنا ہے تو آپ نے دعوت پہنچانی ہے تو یہاں پر بھی دعوت دی گئی ہے آمی صاحب دیکھا رہا ہے جی کس کو دیئے اپنے کزنز کو کزنز کو دیئے کہ میں آؤں گا دیکھنا کیوں آمی صاحب کہ مجھے دیکھئے کہ میں آؤں گا پرگرام دیکھنے کی دعوت دیئے جب پرگرام دیکھیں گے تو آپ کو بھی کا نام ہے عروف مددہ اور اس کے چار قائد ہیں نمبر ایک دال نماز شکل کو جذم کہتے ہیں نمبر دو جس حرف پر جذم ہو اسے ساکن کہتے ہیں نمبر تین ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر پڑا جاتا ہے اور نمبر چار علف سے پہلے اگر زبر ہو تو علف مددہ ہوگا واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو تو واؤ مددہ ہوگا اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مددہ ہوگا رزاک اللہ خیرہ واہ بھئی واہ کار شاہ بھائی شاہ یہ کار شب کیا کہیں گے سبحان اللہ انہوں نے ایک تو ترتیب وار تمام قواعد بھی سنائے سبق کا نام بھی بتایا اور بڑا بہتر انداز تھا اللہ تعالیٰ آپ کو مزید بیٹا برکتیں عطا فرمائے اور دیگر بچوں کو بھی ایسا پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے پڑھ کے نہیں سنا لیکن انہوں نے قواعد سنائے جس طرح بتا رہے تھے لگ رہا ہے کہ اچھا بھی پڑھتے ہوں گے تو کار شب کچھ سبق کی طرف آئیے آئیے سبق کی جانب بڑھتے ہیں اور ہم آپ دونوں کی بیٹا باری اب آئے گی سہیے آگے ہم پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کی باری آئے گی پڑھ لیجئے روا سے پڑھیں گے ٹا ٹو ٹی ٹا ٹو ٹی ٹا جو ہے یہ حروفِ مستالیا آئے واہ آپ کو تُسرحی بشارہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ فوراں جواب دے دیتے ہیں ماشاءاللہ تو ٹا کو پور پڑھیں گے چاہے زبر زیر یا پیش علف مدہ ہو واؤ مدہ ہو یا یا مدہ ہو آگے جلتے ہیں ماشاءاللہ صرف یہ بتانا ہی اسی پر اکتفا نہ کیا جائے کہ حروفِ مستالیا کو پور پڑھا جائے گا یعنی موٹا پڑھا جائے گا اس کی ادھائیگی بھی پور کرنی چاہیے جیسے یہاں پر آواز آرہی ہے مستالیا کی پور آپ بھی جو ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہمارے ساتھ شامل ہیں تو آپ بھی دیکھئے کہ آیا آپ کی پور آواز ایسے نا ایسے یہ کیا آیا کان میں ڈائریک آواز چلی جائے گی اچھا یعنی کہ کلیر آواز اچھی طریقے سے آئے گی یہ بھی ایک انداز ہو سکتا ہے کہ پنکھا تیز چل رہا ہو اس کی شور کی آواز ہو یا جنریٹر چل رہا ہو اس کی شور کی آواز ہو یہاں پر کچھ پرکٹیکل کروائیے درہ کچھ پڑھائیے اور اس طرح پڑھئے گا جس طرح کاری صاحب نے بتایا یہ دیکھے کان پر یہ انگلی رکھے فنگر اس کو ایسے موڑ کر لے کر آئے بس ایسے پڑھ لیں اب دیکھیں آپ کو آپ کی آواز کیلئے رہے گی صحیح ہے اچھی آئی گی میں پہلے پڑھاؤں گا یہ دیکھیں آواز کیسے لگا ہے مائک لگیا ہیں کیسے لگا ہے ہاؤ میں کیسے لگا ہے مائک لگیا ہے آپ نے اپنے ہاتھ کوئی ساؤنٹ بنا لیا تو یہ کہ آپ کی پڑھنے میں اچھی مدد دے سکتا ہے اسے کاری صاحب نے اچھا انداز بتایا ماشاءاللہ کہہ آگے پڑھتے ہیں رواس آئین صحیح پڑھ لیں آگے پڑھتے ہیں غائین اور غائین کہاں سے ادا ہوتا ہے موٹو سے ادا ہوتا ہے ناک سے ادا ہوتا ہے دانتو سے ادا ہوتا ہے یا 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 الگ سے آواز آئے گی کہاں سے آئے گی غائین کی باری ہے کون بتایا گی سراش حواب بتایا جبان کی جو جر ہے جر ہے جہاں سے جبان شروع ہوتی ہے کار صاحب پہلے تو یہ بتایا جل ہے یا جڑ ہے جر جر نا یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں جر جل یا جر 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 یہ درست ہے آپ کی جر ہے ہماری جڑ ہے بھائی جی کار صاحب کیا کہیں گے تھوڑا وہ نیچے چلے جائے بیٹا ابھی باپو نے شہرہ بھی فرمایا تھا جر جر نہیں ہے جڑ 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 میمانو جڑ جڑ کیا کہیں گے جڑ جڑ آ جائے گی ہے جڑ آپ اس کی ادائی کی بھی یہ بھی بچوں کو بتا ہونا چاہیے کہ تلفز کیا ہے اس کا نام کیا ہے تو یہ طرح ہونا چاہیے یاد ہونا چاہیے چلیں اب کیا ہے بھائی جڑ ابھی بھی میرے بچے جڑ جڑ کرنا ہے اس کو جڑ کرنا ہے جڑ جڑ سے ادھا ہوگا یہ کہہ رہے ہیں دعا جہاں سے زبان شروع ہو جائے اور نیچے چلے جائیں زبان کی جڑ اور نیچے چلے جائیں تو کیا شروع ہو جاتا ہے حلق 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 کے کون سے حالے حصے سے کارشب اوپر اوپر والے بالکل ابتدائی حصے سے دعا دادہ ہوگا ٹھیک ہے حلق کے ابتدائی حصے سے کیا کہیں گا غین پڑھ رہا بھی رہا تو گلہ ہلہ بھی ہے گلہ ہلہ ہے یہاں سے زیادہ نہیں پڑھ رہا ہے گلہ حلق میں سے ہی ادھا ہو رہا ہے یہ کتنی اچھی بات کہ کارشب یہ جب غین وہاں سے ادھا ہو رہا ہے زبردست چلیں پڑھ لیجئے غ غ غ غ غ غ غ غ ایک لین اور پڑھ لیتے ہیں ف ف ف ف ف ایک لین Phase اگے پڑھتے ہیں قاف صحیح ہے قا او قی قا او قی جب کچھ بچوں سے بھی سنیں پھر انشاءاللہ ہم کچھ کالز کی جانے بھی پڑھیں گے کیا کالز جالیں یا بچوں کی طرف چلیں جی بچوں کی جانب جاتے ہیں کیونکہ ہمارے یہ دو بچے رہ گئے حامس صاحب اور ان کے برابر والے بیٹا آپ دونوں پڑھ لیجیے قاف سے پڑھیں گے فا کے نیچے والا ایک لائن پڑھنی ہے آپ نے بہتر بہتر ماشاءاللہ بہتر ہو گیا اوپر کر دیں قائدے کو جو سکرین پر بھی تارک کے نظر آتا رہے ماشاءاللہ یہ سبق آ گیا جی قائد صاحب یہ تو بچوں نے یہاں ہمیں سنایا تو کچھ ہم کالز کی جانب بھی بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بچے کیا سنا رہے ہیں آج آپ کے سوال کا جواب یہ ہے بہترین بہترین ماشاءاللہ انہوں نے بھی درست جواب دیا ہمارے سوال کی نیو سمجھے کہ انہوں نے تین سوالات کے جواب دیے ایک تو سبق کون سا چل رہا ہے اور پھر دو قواعد بھی بتائیں انہوں نے ماشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو خوب خوب برکتیں عطا فرمائیں میں چاہوں گا کرسے بعد کچھ منزل بھی پڑھیں نا تاکہ جو پرانی تختیئے پشلی سبق کی بھی ہم دھرائی کرتے رہیں میرا نام زنیرہ ہے میں فیصلہ با سے بات کر رہی ہوں میں آج آپ کو سبق سناؤں گی سنائیے بات آمین جی کاری صاحب کیا کہیں گے مدنی منی کے باتے ماشاءاللہ اس مدنی منی نے بہت اچھے انداز سے پڑا ہے بہت ہی پیارے اور انچی آواز سے پڑا ہاں وہ پہتمادی سے پڑا کاری صاحب خوش ہو گئے بھئی آپ کی کول ہے جو شاباش ماشاءاللہ شاباش بھی مل گئی آپ کو ایک اور کول شامل کرتے ہیں جی میرا نام امیمہ تاہی امیمہ باجی آقا سوال کا جو جواب ہے حفظ مددین حفظ مدد کو ایک علیف یعنی دوہر کار کے برابر کھی چکار پڑھیں گے زبردست زبردست ایک اور کول لیتے ہیں پھر کار صاحب آپ کی جانئے بارا ہے میرا نام امیمہ تاہین ہے میں کار صاحب سے بات کر رہا ہوں میں آپ کو کوئیت چھنا ہوں گا حفظ مددین ہے اور وہ یہ ہے علیف یا علیف سے پہلے زبر ہو چولے مدد ہوگا جہاں سے پہلے پیش ہو تو وہ آمدہ ہوگا جہاں سے پہلے زیر ہو تو یہ آمدہ ہوگا را را علیف را را باؤ پیش رو را یا زیر را رو ری جزا اللہ خیر آمین آمین جی کار صاحب کیا کہیں گے بچے کے بعد ماشاءاللہ انہوں نے بھی را پڑا لیکن وہ تھوڑا سا جیسے ابھی درست کروا رہے تھے نا را جڑ اور جیل تو تھوڑا سا مجھے ایسا محسوس ہوا کہ را جو ہے نا وہ لام کی طرف چلا گیا جیسے را را تو یہ لام کی طرف جا رہا ہے واہ آپ نے را پڑنا ہے را کیا پڑنا ہے را جیسے یہاں پر آواز آئی مجھے امید ہے کہ آپ کی بھی آواز آئی ہوگی جی کار صاحب کیا آخر میں ہماری رہ گئیں گی جناب دو لائنیں یہ بھی پڑھ گئے دو لائنوں کو پڑھ کر ہم اپنے سبق کا اختتام کریں گے اور یہ پیاری پیاری کون سا سبق ساتوہ ساتوہ سبق اور کس کا مندی قائدہ کا نہیں نہیں مندی قائدہ کا تو ہے قائدہ مدہ غرف مدہ غرف مدہ والی تختی ہماری ختم ہو جائے گی اور ہم تھوڑا سا منزل کی جانب بھی جائیں گے نا کیسے کہ باپ کو نے رشاد فرمایا تو انشاءاللہ منزل کی طرف جاتے ہیں لیکن پہلے دو لائنیں پڑھ کر اس کا اختتام کرتے ہیں پڑھ لیجئے واہ وی وو واہ وی وی واہ وو وی واہ واہ وو وی دیکھیں پیٹا یہاں پر دو واو اور ایک پیش بھی ہے یعنی تین چیزیں ہیں جن پر ہونٹوں کو گول کرنا ہے واو میں تو آپ کو پتا ہے ہونٹوں کو گول کرتے ہیں پیش میں بھی آپ کو پتا ہے کہ ہونٹوں کو گول کرتے ہیں تو ایسے پڑھیں گے واہ وو وی واہ وو ماشاءاللہ وی اوکے آگے ہے آخری لائن ہمزہ ہے صحیح ہے ایسے پڑھیں گے آ او ای آ او ای اس کے اوپر جو ہے وہ ایک الگی علامت آئی ہے اس کے اوپر زبر کیوں نہیں آیا ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا دیکھئے علیف کے ساتھ دوسرا اگر علیف لاتے اور اس پر ہوتا جزم تو ہم پتا ہی کیا پڑھتے ہیں پھر ہم پڑھتے ہیں حمزہ حمزہ زبر جھٹکا ہو جاتا جھٹکا ہو جاتا تو بھئی علیف لکھا اور اس پر کھڑا زبر کھڑا زبر بھی عرف مدہی ہے کل بتائیں گے ہم جی یہ انشاءاللہ کل ہماری سبق میں شروع ہوگا انشاءاللہ کھڑی حرکات اس کی بھی مقدار اتنی ہے بہت آسان سبق جنہیں کل آپ کھڑی حرکات کے بارے میں سنیں گے سبق نمبر 8 سبق نمبر 8 جی آخری لائن پڑھ لیں بلکہ پڑھ لیے بس تھوڑا سا رہ گیا ایک حصہ نا پڑھ لیجئے یا یو ی یا یو ی ماشاءاللہ ایک سیکنڈ صرف اچھا یہ بتائیے میں نے ی پڑھایا یا ای پڑھایا ی ہاں یہ گلتی ہے کسمت کیجئے گا ی کو ای نہ پڑھئے گا صحیح ہے ایسے پڑھیں گے یا یو ی ی ی ی ی ی اوکی جس طرح ہمارے یہ بولا جاتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے نبی پاک نبی پاک پڑھیں گے یا نبیش پاک یا ہے یہاں پر نبی پاک پڑھیں گے نبی یہ یازر یہ ہے نا نبی یہ پاک نبی اے پاک نہیں ہوگا نبی یہ اچھا یہ جو القابط ہوتے ہیں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب مہتر مہتر پسینہ یہ القابط ہوتے ہیں میں چاہوں گا کچھ اس جانب بے آئیے کہ جو بس وقت جو بیان کرنے والے ہوتے ہیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی زبان سے نہیں نکل رہا ہوتا ہے ہمیں پتہ تو چلے کہ ہے کیا جس طرح آیت الکرسی ہے یہ ایک اچھی خاصی تعداد ہے آیت الکرسی آیت الکرسی تو اس کا تلفز کیا ہے آج کچھ اس پر ہم لیتے ہیں کہ کچھ ایک دو الفاظ یہ لے لیں کچھ کال کی جانی پڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ سکھار کی طرف آنا ہے جی کال سے اچھا پیارے بچوں میں ایک بات بتاتا جلوں یہ نارا ہے کیا ہے نارا ہے کٹس مدنی چینل کٹس مدنی چینل نارا جو ہے نارے والے انداز میں لگانا ہے اب یوں کٹس مدنی چینل آیا جواب نہیں آیا دل بھی نہیں چاہ رہا لگانے کا تو آپ جیسا جوش کے ساتھ یہ نارا لگانا ہے مدہ آیا جی جی کر سب ان کے سبب جی ماشاءاللہ انہوں نے درست جواب دیا حرف مدہ کے قائدے بیان کی ہے سبردہ ایک اور کال شامل کریں میرا نام فاطمہ رفیق ہے میں لاہور سے بات کر رہی ہوں میں آج آپ کو آپ کا سوال کا جواب بتاؤں گی حرف مدہ تین ہے اور وہ یہ ہے علیف واؤ یا علیف سے پہلے زبر ہوتا علیف مدہ ہوگا واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو تو واؤ مدہ ہوگا یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا ماشاءاللہ شاباش آپ نے درست جواب دیا شاباش مل گئی کاری صاحب کی ایک اور کول لیتے ہیں میرا نام محمد عبداللہ عزیزہ میں بن جواب کے شہر پنواہ سے بات کر رہا ہوں آپ کے سوال کا جواب علیف مدہ واؤ مدہ اور یا مدہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی گھر صاحب جی بلکل درست جواب دیا آپ نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوئی قوائد یاد ہیں اب اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے دو کول سے ایک ساتھ دے دیں میرا نام محمد عرمہ میں کراچھ سے بات کر رہا ہوں آج میں آپ کا آج کا سبب سناؤں گا سو سو سی جیسا کہ وہ خیرہ آمین آمین میرا نام مشرہ فاطمہ ہے حرف مدہ تین ہے علیف مدہ واؤ مدہ یا مدہ ہمارا بنی چینل کرس مدنی چینل کرس مدنی چینل ہمارا بنی چینل ہمارا مدنی چینل کرس مدنی چینل نیا نعرہ لگا دیا ہے آگے پیچھے کر کے جی جی بکار شب کچھ اذکار کی طرف آ جائیں جی تو اذکار میں آج ہم انشاءاللہ اپنے سجدے کی ہماری تسبیح جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہو گئی نا سجدے کی سبحانہ ربی یال آلہ آلہ اچھا ہم جب رکو سے کھڑے ہوتے ہیں تو بعض کے رئے ہوتے ہیں سمیع اللہ لی من حمیدہ حمیدہ کھینج دیتے ہیں ہاں کھینج دیتے ہیں نا حمیدہ تو آیا یہ حمیدہ ہے یا حمیدہ کیا ہے حمیدہ تو کیوں نہ اس کو دھرائیں اور انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں جیسے آپ نے فرمایا کچھ لفظ لے کر آئیے آیت القرسی آیت القرسی انشاءاللہ اس کی طرف بھی آئیے کیونکہ اس سے واسطہ پڑھتا رہتا ہے بلکل لوگ بہت بول رہتے ہیں سورہ یاسین یا سورت یاسین سورہ ناس یا سورت ناس اس طرح کیا پڑھنا ہے اس کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو بچوں کو پتا چلیں بھئی رکو سے جب کھڑے ہونے لگتے ہیں تو ہم تسبیح پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ اور اس کا جواب بھی ہے نا اللہم یا ربنا ولک الحمد صحیح ہے لیکن ہم صرف سمیع اللہ لمن حمیدہ اس ذکر کی اس نماز کے عذکار کی انشاءاللہ آدائی کی بہتر کریں گے سلے پڑھ لیجئے سمیع اللہ سمیع اللہ آخر میں ہاپش ہوں ہے نا سمیع اللہ سمیع اللہ لمن حمیدہ لمن حمیدہ سمیع اللہ لمن حمیدہ سمیع اللہ لمن حمیدہ سمیع اللہ لمن حمیدہ سمیع اللہ لمن حمیدہ ماشاءاللہ نماز پڑھیں پوری ہیں طریقے کے مطابق قرات بھیدیں اچھے کچھ شخص سے نماز پڑھ رہا ہے وہ سجدہ اچھا کر رہا ہے تو لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں رکو اچھا ہو رہا ہے ہاتھ اچھے انداز سے اٹھائیں لیکن پڑھ کے آ رہا ہے کس انداز سے پڑھا ہے درست بھی پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا یہ کوئی پکڑ نہیں سکتا یہ آپ اور اللہ تعالیٰ کے درمیانے کہ آپ پڑھ کے آ رہا ہیں اور کس انداز سے پڑھ رہا ہے تو آپ سیکھ کر پڑھئے اس کو بھی اچھا پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ نماز پڑھنے پر آپ کو ثواب ملے گا اب احسانہ ہو کہ آپ کی تلاوت میں غلطیاں ہو پھر آپ نماز پڑھے جائیں اب آپ نے کسی کو چیک کروائی نہیں ان چیزوں میں غلطی ہوگی نا آپ ہاتھ صحیح نہیں اٹھا رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی بتا دے گا کہ آپ نے ہاتھ صحیح نہیں اٹھا رہے ہیں آپ روکو اس طرح کوئی کرتے ہیں یہ کوئی نہ کوئی بتا دے گا سجدے کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے تو یہ دوسرے بتا دیں گے اگر آپ غلط پڑھیں گے لیکن قرآن آپ غلط پڑھ رہے ہیں اسکار اس کے جو ہیں وہ غلط پڑھ رہے ہیں تو یہ کون بتا دے گا تو یہ آپ کو کسی کو چیک کروانا پڑے گا کیونکہ آپ یہ کوئی چیک کرنی سکتا جب تک آپ چیک نہیں کروائیں گے پوچھنا پڑھے گا کسی سے دوسرا پوچھنا پڑھے گا کسی سے جی کسی سے پوچھنا پڑھے گا تو کیا کہیں گے اختتام پر بہت بہت شکریہ جی انشاءاللہ ایک بار پھر انشاءاللہ کل نہیں پرسو یعنی پیر کو انشاءاللہ حاضری اور ایک نئے سبق کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا یہ منڈے کو اور کون سا سبق ہوگا ہمارے منڈے کو ہمارا سبق نمبر ہوگا آٹھ سبق نمبر آٹھ کھڑی ہرکا کھڑی ہرکا تو اس کو دہن میں رکھنا ہے کاری صاحب بہت بہت شکریہ سلام کاری صاحب کی شکوت ہے کاری صاحب کی محبت ہے اللہ تعالی خوشیہ آتا فرمائے برکت آتا فرمائے چل مدینہ مل جائے ہمیں بھی کاری صاحب کو بھی تو پیارے بچوں اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ جس کا نام تھا مدرست المدینہ اور اب شروع ہونے جا رہا ہے نیکس سیگمنٹ جس سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا اسلام ہمارا اسلام اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولیکم مولیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیفا حالكم الحمد للہ حبت اللہ سَا بلکھالی حال ماشاءاللہ شاہ صاحب پیفہ حالی ہاں جی الحمدللہ رب العالمین علا کل حال ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہئے یوسف بھائی آپ کی آمد ہمارے لئے باعی سے مسررت ہے یہ تھا ایک مشکل جملہ ایک تھا مشکل جملہ لیکن یہ جب شادی کارڈ وغیر آتا ہے کوئی دعوت نام آرہا تو یہ لکھا ہوا ہوتا ہے تو اس سے مشکل جملے لکھوا دی آتے ہیں اور اتنے عرصے سے سنتے بھی آرہے ہیں لیکن اس کا مطلب نہیں پتا ہوتا وہ کہتے ہیں افتخار اچھا مسررت جو ہے مسررت ہوئی آپ کے آنے سے آپ کے جانے سے مسررت ہوئی یہ کیا ہے مسررت تو خوشی کو کہتے ہیں خوشی کو کہتے ہیں نوید نوید خوش خبری کو کہتے ہیں نوید کس کو کہتے ہیں مسررت ہوئی آپ کے آنے سے کیا ہوئی مسررت ہوئی خوشی ہوئی تو کس طرح شروع کریں گے کیا بتائیں گے بچوں کس طرح بیجی رکھیں گے کیا کال کر سکتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یارے پیارے بچوں سب سے پہلے تو ہمارا جو لاسٹ سبق تھا ہم اس کو ریوائز کرنے کی کوشش کریں گے اور تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں ہمارے جو ناظرین بچے ہیں ان کو بھی ریوائز ہو جائے جو حاضرین بچے ہیں ان کو بھی ریوائز ہو جائے اور ہم اس سبق کے ایک دو باتیں جو نا اس کو دورا لیتے ہیں سوال بھی دے دیتے ہیں ہمارے جو ویورز ہیں ناظرین بچے ہیں ان کو بھی سوال دے دیتے ہیں تاکہ ان کو بھی ہم اپنے ساتھ انوالو رکھ سکیں تو ہمارا جو لاسٹ سبق تھا کس مطالق تھا کیا ٹاپک تھا ہمارا کسی کو یاد ہو حساب و کتاب حساب و کتاب ماشاءاللہ حساب کتاب حق ہے حساب کتاب حق ہے اور اس کا سبق تو آپ لوگوں کو یاد ہے اس کا انکار کفر ہے اچھا ایک اور بات بتائی تھی میں نے اس کو تھوڑا سا مزید کریکشن اس میں ہوئی ہے اور میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں ہمارے جو ویور بچے ہیں نا تو وہ بھی ہمیں اس کا جواب دیں گے میں ایک بار دورہ دوں گا اور اب آپ کو یاد ہوا یا نہیں ہوا آپ نے ہمیں کال کر کے سنانا ہے جو مسلمان ہوں گے یعنی نیک مسلمان ان کو ان کا نامہ عامال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا دائیں ہاتھ بھی کہتے ہیں سیدھا ہاتھ بھی کہتے ہیں جو گناہگار ہوں گے ان کو ان کا نامہ عامال الٹے ہاتھ میں الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا اور جو کفار ہوں گے نا جو غیر مسلم ہوں گے ان کو ان کا نامہ آمال جو ہے یہاں سے سینہ توڑ کر ہاتھ ان کا پیچھے پیٹ سے نکلے گا اور ان کے ہاتھ میں پیٹ سے توڑ کر ان کا ہاتھ ان کو پیچھے کی طرف سے پیچھے کی طرف سے جو غیر مسلم ہوں گے جو کفار ہوں گے ان کا نامہ آمال ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا مسلمانوں کو سیدھے ہاتھ میں مسلمانوں کو یہ سوال بھی آج ویورز کو آپ دے آج کا سوال یہ پیارے بچوں بتائیے جو مسلمان ہوں گے جنتی ہوں گے ان کو نام اعمال کس ہاتھ میں دیا جائے گا سیدھے ہاتھ میں میرے ساتھ اس طرح سیدھے ہاتھ میں اور جو مسلمان ہوں گے گناہگار ہوں گے ان کو نام اعمال کون سے ہاتھ میں الٹے ہاتھ میں یعنی مسلمان ہیں یوسف بھائی لیکن گناہگار ہے تو الٹے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا یہ دو باتیں ہو گئیں اور تیسرا جو کنڈیشن ہوگی تیسرے جو لوگ ہوں گے وہ جو کہ غیر مسلم ہیں کافر ہیں ان کو نام اعمال اس طرح دیا جائے گا کہ ان کا سینہ پھاڑا جائے گا اور پیٹ کی طرف سے پیچھے کی جانب سے جو ہے وہ نام اعمال لے سکیں گے تو تین باتیں ہیں پیارے بچوں اس میں سے اگر آپ ایک بات بتا دیتے ہیں کہ نام اعمال سیدھے آت میں ملے گا تو اچھا ہے ٹھیک ہے گوڑ ہو جائے گا اور اگر دوسری بات بتا دی کہ جو گناہ گار ہیں ان کو نام اعمال پھر کیا ہو جائے گا گوڑ کے بعد کیا ہوگا جی بہتری برا ساتھ نہیں نا حضرت اگر یہ کیا ہو جائے گا بہتر ہو جائے گا ٹھیک ہے بہتین ہو جائے گا ماشاءاللہ اور پھر جو ہے اگر آپ نے جو ہے تینوں باتیں بتا دی پھر تو مدینہ مدینہ ماشاءاللہ کیا ہو جائے گا جی مدینہ مدینہ نمبر ون کیا ہوگا گوڑ 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 دوسرا بہترین بہترین ماشاءاللہ اور اگر تیسرا ہو گیا تو ساتھ ساتھ مدینہ مدینہ ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ماشاءاللہ تو میں بھی ان کو مدینہ مدینہ ماشاءاللہ کہوں گا اور آپ سب بچے بھی ٹھیک ہے جی اللہ تعالی کی رضا کیلئے بہت سارے لوگ شاید ایسے ہوں گے اور ہیں کہ جن کو ابھی تک شاید پرگرام کے بارے میں نہیں پتا ہوگا لیکن جب ان تک دعوت پہنچے گی پریشان ہوں گے بچوں کو کہاں پڑھوائیں ہے یوسف بھائی یہ تو ایک ٹوپک بناوا ہے کہ اب کیا کریں اسکول جا رہا ہے مدر سے آ رہا ہے گھر میں ہی ہیں تو کہاں پڑھیں گے یہ قاعدہ بھول جائیں گے درستگاہ ہے نا دیکھیں بہتری کچھ بھی نہیں ہے تو بھائی آپ کے لئے آ گیا ہے مدنی چینل آ گیا ہے مدنی چینل ہاں مدنی چینل آ گیا ہے یہ بچوں آپ اس پرگرام کو دیکھیں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا جی یوسف بھائی تو پیارے بچوں ہمارا حساب کتاب سے متعلق جو سبق تھا وہ ہم نے مختصرا سنا اس کی چند باتیں بھی سنی سیکھی اور اب دیکھیں شاہ صاحب ایک بات آپ سے شیئر کرنی ہے جو ہماری بیورز بچے ہیں وہ بھی ابھی چار بچے ہمارے سامنے کلاس میں موجود ہیں ایک بچہ وہ دیکھیں حامد لکھ رہا ہے ماشاءاللہ اچھا آج میں نے جو سوال پوچھا نا سب سے پہلے جواب دینے کے لئے ہاتھ انہوں نے اٹھایا آج جو کل کا میں نے سوال پوچھا کہ ہمارا ٹاپک کیا تھا سب سے پہلے ان کا ہاتھ اٹھا ہے انہوں نے جواب حامد صاحب کا حامد کان حامد نام ہے اٹھ سمین یہ دیکھیں کہ انٹرسٹ کتنا ہے نا میں نے بھی کہا نہیں ہے کسی کو لیکن ان کی ایک ذہن بنا ہوئا ہے یہ بات دیکھ رہا تھا کہ آپ نے جسی بولا ہے لکھنا شروع کیا حامد کی کوپی جو ہے نا دور تھی تھوڑا ہے جو لکھنے آرہی کوپی پہن دور تھا ہے ہاتھ بڑا ہے آہستہ آہستہ شاید نادرین نے نوٹ کیا اور نہیں دکھایا میدر بیٹھا میں ہے ماشاءاللہ اتنی دلچسپی ہے کہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ زیادہ ہے ابھی میں نے بورٹ پر جو لکھا ہے انہوں نے اس کو کوپی کرنا شروع ہے ماشاءاللہ زبردست کیونکہ اب کیا ہے پتہ ہے جس دوران میں لکھنا ہوں اگر انہوں نے لکھ لیا ہے ہمارے بچے بھی اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا تشریح اس کے ساتھ ہم سیکھنا شروع کرتے ہیں نا اس کی وضاعت ہے تھوڑی سی تشریح ہے وہ ہم سیکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ اس کو اپنے پاس کاپی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ وہ اہم ترین باتیں ہوتی ہیں جو بڑی بڑی اسلامی کتب کے اندر بکس کے اندر لکھی ہوئی ہے اچھا قرآن و حدیث کا خلاصہ ہوتا ہے نچوڑ ہوتا ہے اتر ہوتا ہے جو آپ کے سامنے یہاں پر دو تین چار نکات یا عقائد جو بھی لکھے جاتے ہیں یہ ان کتابوں میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے یہاں پر لکھے جاتے ہیں تو اسی لئے اگر اس کو اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں گے تو دو دو چار چار نکات کر 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 کے جیسے کہ شاہ صاحب نے پہلے بھی فرمایا تھا کہ روزانہ کے ہم تین نکات بھی اگر لکھتے ہیں تو ہفتے میں اتنے ہو گئے مہینے میں اتنے ہو گئے تو اب کی ایک بڑی عظیم بڑی کتاب تیار ہو جائے گی اکاسی متعلق ٹھیک ہے پیارے بچوں سب سے پہلے ہمارا ٹوپک آج پل سرات پل سرات آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ پل سرات ہے سرات نہیں سرات ہاں سرات ہے نا اہدین السراط اہدین السراط المستقیم سرات تو بھئی پہلا سوال یہ ہے یہ پل سرات کیا ہے اچھا اب پل سرات یہ ہمارا ٹوپک ہے اور اس کے متعلق ہو سکتا ہے آپ نے مختلف مقامات پر سنا بھی ہوگا پل تو سمجھ میں آگیا پل یہ وہی پل ہے بریج ہوتا ہے نا کسی جگہ کو راستے کو پار کرنے کے لیے آپ کرتے ہیں نا اچھی طرح سمجھ میں آگیا پل تو آگیا سرات سمجھانا ہے اب سرات ہے راستے کو کہتے ہیں نا سرات سرات راستہ اچھا پل سرات یہ ایک ایسا راستہ ہے جو پل کے اوپر پل پر بنا ہوا ہے اور پل کسی چیز کو آپ کہلیں کہ پار کرنے کے لیے بناوا ہوتا ہے جیسے روڈ بنا ہوا ہے دو تیر روڈ بنے ہوئے ہیں اور آپ اس برش کو پار کر رہے ہیں اس کے اوپر سے جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں تاکہ ان روڈ سے آپ کروس کر جائیں اور دوسری جانب اپنے مقام پر پہنچ جائیں تو بہت سرات ہیں پل سرات اب یہ پل سرات جو ہے نا یہ کیا ہے تھوڑا سا اس کو سمجھیں نا definition تھوڑی اس کو اس کا جو concept ہے نا ہمارے پیارے بچوں جو ویورز ہیں آپ نے بھی سمجھنا ہے اس کو کہ پل سرات پل سرات what is this what is possible سرات نا ہم اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ چھوٹے ہیں بڑے ہیں آپ اسلامی بہنے ہیں اسلامی بھائی ہیں سب کے لیے یہ اہم ترین ٹوپک ہے کیونکہ اس کا تعلق ہمارے اسلام سے ہے ماشاءاللہ اور ہمارے دین کے اندر اس کی امپورٹنس کلاموں میں آرہا ہوتا ہے بار بار تذکیرہ ہوتا ہے پل سرات سے آسانی کے ساتھ اب دیکھیں یہ کیا ہے نا یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک پل ہے اب اس کی جو بناوٹ ہے وہ تو اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے ہم نے تو نہیں دیکھا نا وہ ایک طرح کا پل ہے جو کہ جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے جہنم کے اوپر ایک پل بنا ہوا ہے جو کس طرف جا رہا ہے جنت کی طرف جا رہا ہے اچھا پار کریں گے تو جنت ہے یعنی جنت میں جانا ہے نا جس نے بھی یہ پل پار کر کے جانا پڑے گا نیچے جہنم ہے اور نیچے جہنم ہے دیکھ دیں نیچے جہنم ہے اچھا نیچے جو ہے نا اب یہ آپ سمجھ لیں کہ جہنم ہے یہ ہم صرف ایک ایمیجنگ اس لیے کر رہے ہیں سمجھ تاکہ ہم اس کا تھوڑا کونسپٹ سمجھ سکیں باقی اس کی جو کیفیت ہے جو اس کے ریل ایک ایمیج ہے یا جو بھی اس کی کیفیت ہے وہ اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے ہم نے تو دیکھا نہیں لیکن ہمیں جو چیزیں حدیثوں میں کتابوں میں سمجھائی جاتی ہے تو اس سے ایک ایمیج جو بنتی ہے نا وہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں آپ ارز کر رہا ہوں ٹھیک ہے بہرے بچوں تو اب دیکھیں جنت دوزک تو آپ سمجھتے ہیں اور یہ بھی ہمارے ٹاپک میں شامل ہوگا اس سے متعلق جو اہم اقائدیں وہ انشاءاللہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے اصل جو بات ہے نا وہ پل سرات حق ہے یعنی ثابت ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا حق بھی بولا آتا ہے حق ہے حق ثابت ہے ثابت ہے یہ چیز پکی بات ہے پل سرات حق ہے اور اب اس کی کیفیت کچھ اس طرح کی ہے کہ دیکھیں پانچ سو سال جو ہے نا پائیو ہنڈیڈ یئرز جو ہے وہ اس کی چڑھائی ہے اچھا یعنی جیسے آپ پل چڑھتے ہیں نا تو سب سے پہلے آپ یوں چاہ رہے ہیں پھر آپ یوں چلتے ہیں اور پھر آپ نیچے اترتے ہیں پل کی عام طور پر ایک کیفیت بریج کی اسی طرح سے ہوتی ہے نا ٹھیک ہے تو فائیو ہنڈیڈ یئرز جو ہے وہ اس کی چڑھائی ہے عامی سمجھ میں آرہا ہے بیٹا تو غور سے سنیئے گا ٹھیک ہے نا فائیو ہنڈیڈ یئرز اس کی چڑھائی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اچھا بیچ میں آگئے پائیو ہنڈیڈ یئرز یہاں پر ہے اور پائیو ہنڈیڈ یئرز اس کا ڈھلان ہے یعنی پانچ سو سال پانچ سو سال پانچ سو سال تک اس کی چڑھائی تک چڑھنا پڑے گا پانچ سو سال تک اس کا جو بیچ کا حصہ ہے وہاں سے گزر ہوگی اور پانچ سو سال اس کی اترائی ہے کتنے ہوگئے شانی کتنے ہوگئے پاندرہ سو پاندرہ سو نا آپ کے ذہن میں کیا ہے کتنے ہوئے کتنے پندرہ سو پندرہ سو ہوگئے نہ بی پانچ سو پانچ سو پانچ سو پندرہ سو یہ بھی ہم سوال دے سکتے ہیں بچوں کو کہ پل سرات کا جو پل ہے یہ کتنے عرصے میں تے ہوگا جو ایک لکھی ہوئے بعض تو بڑی ہم یہ بھی سنتے بلی کی طرح گزر جائے گا یہ بھی بتایا جائے گا لیکن یہ پل کتنے عرصے میں عبور کریں گے پار کریں گے تو یہ آپ نے بچوں بتانا ہے پل سرات پندرہ سو سال کی مشافت ہے بیچ کا حصہ کتنے عرصے کا ہے اور نیچے اترتے میں کتنا ٹائم لگے گا اور جو ہم نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ مسلمان کو نام عمال کی ساتھ میں ملے گا سیدھے ہاتھ میں نیک جو مسلمان ہوں گے ان کو سیدھے ہاتھ میں ملے گا جو گناہ گار ہیں ان کو الٹے ہاتھ میں ملے گا اور جو کفار ہیں ان کو ان کی پیٹ توڑ کر الٹے ہاتھ میں دیا جا گیا تو آپ کو یہ تین باتیں بتائیں کوئی بھی آپ ایک بات ہمیں اور کروا سکتے یہ دیکھیں پیارے بچوں یہ کیفیت ہے اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اچھا ہر شخص نے اس سے گزرنا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں انبیاء ہیں وہ بھی پل سرات سے گزریں گے جو اولیاء ہیں وہ بھی پل سرات سے گزریں گے جو نیک مومینین ہیں گناہ گار ہیں وہ بھی اس پل سے گزریں گے لیکن ایک اس میں بہت ہی عبرت والی بات پیارے بچوں اور ہے جی یہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریق ہے ہاں that's it that's it میں یہی بات کرنے جا رہا تھا کہ دیکھیں پل سرات بال سے بھی باریق ہے بال دیکھا ہے نا آپ نے کتنا باریق ہوتا ہے بال کتنا پتلا سا ہوتا ہے بالکل باریق سا میں بالوں کو ہاتھ لگا رہا ہی اچھا اب جو ہے نا وہ دیکھیں میں نا وہی بال وہ جو پل ہے وہ اس بال سے بھی کیا ہے بال جتنا باریق نہیں ہے بلکہ بال سے بھی زیادہ باریق ہے نمبر ایک نمبر تو یہ اور تلوار سے بھی تیز ہے بال سے باریق ہے اور تلوار سے بھی تیز ہے تلوار تو اتنی تیز ہوتی ہے نا آسانی سے کسی چیز کو چھوڑی ہوتی ہے گوش کٹ جاتا ہے شروع سے کتنی ساری چیزیں کٹتی ہیں سبزی اگرانی یوں کڑی آتی ہیں لیکن تلوار اس سے بھی زیادہ تیز ہے اس سے بھی تیز اور تلوار سے بھی تیز کیا ہے پل سرات ٹھیک ہے تو پل سرات اس سے بھی تیز ہوگا یعنی اس کے اوپر اگر کسی نے پاؤں رکھا تو اس کے لئے فوراں کٹ جانا یا گر جانا کوئی مشکل نہیں ہوگا بزائے اچھا اب جو بھی کٹے گا یا گرے گا نیچے کیا ہے جہنم ہے نیچے کیا ہے بیٹا جہنم ہے تو جب وہ پل سرات پر پار کرنے کے لئے لوگ جائیں گے تو اب کیفیت کیا ہوگی ہم نے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرنی ہے دیکھیں یہ پل جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے سب سے پہلے ان تینوں پوائنٹس کو ہم دولاتے ہیں اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو متصل گفتگو ہم کرتے جائیں گے سب سے پہلا کیا ہے پل سرات حق ہے دوبارہ بتائیں سرہ پل سرات حق ہے پل سرات حق ہے پل سرات حق ہے دوسرا ہے پل سرات بال سے باریک اور تلوار سے بھی تیز ہے نمبر تری یہ پل جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے یہ پل جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے یہ تین پوائنٹس سے بیٹا آپ نے یاد رکھنا ہے لاشت میں اگر آپ میں سے کوئی سنانا چاہے تو سنا بھی سکتے ہیں یہ تینوں باتیں آپ جو سنانا چاہے وہ بتا سکتا ہے کون سنا سکتا ہے ابھی تینوں باتیں بورٹ کی طرف نہیں دیکھنا ہے جی حامس سے شروع کرتے ہیں جی حامس صاحب پل سرات حق ہے پل سرات بال سے بھی باریک اور تلوار سے بھی تیز ہے بہترین ماشاءاللہ پل سرات جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے بہترین ماشاءاللہ اور کون سنانا چاہتا ہے سراش صاحب دیکھنا نہیں پل سرات حق ہے پل سرات بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے پل سرات جہنم کے اوپر ہے مدینہ مدینہ ہو گیا کیا ہو گیا جی مدینہ مدینہ ہو گیا یاد ہو گیا آپ کو بہترین آپ بھائی بہترین بھار سے بھی باری اور درواز سے بھی تیز واہ بھائی واہ کتنے پیارے بچے ہیں بھائی ایک اور یہ پل جہنم کے اوپر ہے جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے ماشاءاللہ بہترین مدینہ مدینہ اب آپ شانی بھائی آپ بھی سنا دیں پل سراد حق ہے پل سراد بال سے بھی باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے یہ پل جہانب کے اوپر برا ہوا ہے مدینہ مدینہ کیا ہوگی آجی مدینہ مدینہ یہاں بچوں کو یاد ہو سکتا ہے جو گھر پہ بیٹے میں مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی یاد ہو گیا ہوگا جلیلی ان تین میں سے کوئی ایک بات بتا دیں اور جو پہلے سوال کیا تھا جی اسے بھائی کچھ آپ بتائیے پھر انشاءاللہ کالز کی جانب دیکھیں اب اس میں ایک مسئلہ اور ہے بیٹا توجہ ایک پرابلم اور ہے پرابلم مینز یہ کہ ایک عبرت والی بات اور ہے حامل توجہ یہاں ہونی چاہیے اب یہاں مسئلہ یہ کہ اس کے دونوں کناروں پر اس طرف بھی اور اس طرف بھی اس کے دونوں جانب فرشتے ہیں اس پل سرات پر مکرر فرشتے ہیں جن کے پاس آنکڑے ہیں آنکڑے سمجھتے ہیں آنکڑے آپ سمجھتے ہیں کنڑے ہو نہیں کنڑے ہوتے ہیں اس طرح کا مو بناوا ہوتا ہے کسی چیز کو کھیچنے کے لیے اس طرح کی ایک چیز بنی ہوئی ہے جس کے ذریعے سے وہ اس پل کے اوپر سے گزرنے والوں کو اپنی جانب کھیچیں گے یعنی پل سے نیچے گرانے کی کوشش کریں یہ کون ہیں جو کھیچے ہیں؟ یہ فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرح سے مقرر کیے ہوئے اور یہ کھیچ رہیں اب اللہ تعالیٰ کی رحمت جس کے ساتھ ہوگی نا وہی اس پل کو پار کرنے میں کامیاب ہو سکے گا اب سب سے پہلے انبیاء کرام اور ان سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پل سے گزریں گے لیکن اللہ پاک کا کرم ان کے اوپر ایسا ہے کہ وہ پلک جھپکتے ہی پلک جھپکنا سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں یوں پلک جھپکا ہے ذرا اپنی ایسے کتنی دیر لگتی ہے دیکھیں پلک جھپکنے میں تو کوئی خاص ٹائم نہیں لگتا نا بس بس اب زیادہ بھی نہیں تو اب پلک جھپکتے ہی وہ بجلی کی تیزی سے بلکہ اس سے بھی پہلے وہ پل شراط کو انبیاء کرام تو پار کر جائیں گے اولیاء کرام کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی وہ بھی بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے بہان اللہ کچھ لوگ پلک جھپکتے گزر جائیں گے کچھ لوگ بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے کچھ لوگ دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے اس پل کو پار کر جائیں گے اور بلکہ ایک بات یاد آگئی قربانی کے جانور کے بارے میں قربانی کا مہینہ بھی آنے والا ہے جس نے قربانی کی ہوگی تو وہ جو جانور ہوگا طاقتور ہونا چاہیے اس کی ترغیب بھی دلائی جاتی ہے کیوں کہ وہ جانور ہوگا جس کے ہم قربانی کرتے ہیں پل سے رات پر اس قربانی کرنے والی کی کیا بنے گا سواری بن جائے گا اور اس جانور کے اوپر سوار ہو کر وہ پل کو پار کر جائے گا سواری بھیج دیجئے وہاں پر اگر اللہ تعالی نے آپ کو دیا ہے تو قربانی کیجئے اچھے دل سے کیجئے کچھ سواری تو بھیجیں یہ پل کیسے پار ہوگا پار تو ہو جائے گا اللہ تعالی کی رحمت سے لیکن کچھ سواری وغیرہ کا بھی انتظام ہوگا اور یہ بھی اللہ تعالی کی رحمت سے وہ کہتے ہیں نا ایک شہر ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے حسنین کا نانہ ہے زہرہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانہ ہے کچھ کال کی جانب پہ بڑھیں گے یسیب بھائی دیکھتے ہیں کہ بچے کیا ہم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں جی کچھ کال دی میرا نام زینب ہے میں حیدرباد سے آج میری پہلی کال ہے نیک مسلمانوں کو نام عمال چیزے ہاتھ میں دیں گے گناہگاروں کو نام عمال الٹے ہاتھ میں دیں گے تو کیا کہیں گے ان کے لیے بہتین بہتین گوڑ گوڑ ماشاءاللہ اب دیکھتے ہیں شاید کوئی مدینہ مدینہ یا شابہ شی لیلے جی جی بی جے کال میرا نام زہیب اسلام اکاری ہے میں چشتیاں سے بات کر رہا ہوں پل سراج یعنم کے اوپر بنا ہوا ہے کیریز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل ہمارا مدنی چینل ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی یوسو بھائی آپ کی طرف آ رہے ہیں کیا فرمائیں گے تو دیکھیں پیارے بچوں اب اس میں یہ تو ہم نے عبرت والی باتیں سیکھی ایک امید والی بات میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہم سب کے لیے امید کی بات ہے کہ ہم اس پل کو کیسے پار کریں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان قیامت میں ہم جیسے گناہگاروں کو تو بخشوانے کے لیے بچانے کے لیے ضرور موجود ہوں گے تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل سرات کے پاس موجود ہوں گے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوں گے رب سلم امتی رب سلم امتی اور کچھ روایتوں میں ہیں رب سلم سلم یا اللہ میری امت کو سلامت رکھ یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو تو دیکھیں نبی کریم علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ پل سرات سے جب ہم گزر رہے ہوں گے تو اللہ کی بارگاہ میں ہماری سلامتی کے لیے کیا کر رہے ہوں گے دعا کر رہے ہوں گے آل حضرت کا ایک شیر ہے نا رضا پل سے اب وجد کرتے گزری ہے ہے رب سلم صدا محمد آل حضرت فرماتے ہیں کہ رضا پل سے در کے نہیں گزرنا بلکہ وجد کرتے ہوئے جھومتے ہوئے گزرنا ہے کیوں ہے کہ ہے رب سلم صدا محمد کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میری امت کو سلامت رکھنا ہے بلکہ اس امت کی تو شان پیارے پیارے بچوں یہ ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کہ جبریل امیر اپنے پروں کو پل کے اوپر بچھا دیں گے پل سے اتار و راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو یعنی وہ پل پر بچھا دیں گے کہ تاکہ یہ امت جو ہے اس پر کے اوپر سے گزر کر پل سرات کو پار کر جائے یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کی وجہ سے کیا کیا انعامات ہیں ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے لیکن کتنے بڑے بڑے انعامات اللہ پاک نے دنیا میں بھی اہوے دیئے ہیں اور آخرت میں تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہم سب کو حاصل ہے دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یوسف بھائی بڑا ہی پیارا ٹوپک دے کر آیا ہے آج ٹوپک تھا پولیس سرات یہ شاید آپ لوگ کے لئے تھوڑا تھا مشکل ہو لیکن بہت آسان کر کے آسانی کے ساتھ کہ اس کو ہم جتنا آسان کر سکتے ہیں آسان کریں ہم نے یہ سمجھانے کی کوشش کی آج ٹوپک تھا شاید چھوٹے بچے اس میں اتنے شامل نہیں ہوں لیکن یہ بھی ایک ضروری بات تھی جو ہمیں اپنی کلاس میں شامل کرنی تھی تو اب یہ بچوں نے جس انداز سے سیکھا اگر یہی بات کسی بچے کے ذہن میں بیٹھ گئی جو آج بتایا ہے نام اعمال کی ساتھ میں ملے گا پول سرات کیا ہے تو یہ سنتے بہتے ہیں لیکن بس اوقات دے اس کے بارے میں پتا نہیں ہوتا اب یہ آپ کو معلومات ہو گئے تو آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ پول سرات کیا ہے تو یہ پول تو آپ نے بہت سارے دیکھوں گے لیکن پول سرات جو ہے یہ کہاں پر ہے بچوں جہنم کے اوپر ہے یہ آج آپ لوگ کو مجھے امید ہے معلومات ہو گئے ہوگی کچھ سکول سی جانے بڑھتے ہیں پھر انشاءالہ اس سیگمنٹ کو افتدام کرتے ہیں میرا نام محمد طیب ہے میں لیکت پر سے عز کر رہا ہوں نیک مسلمانوں کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں اور گناہگار مسلمانوں کا نام اعمال اٹھے ہاتھ میں دیا جائے گا دیکھتے رہیے مدری چینل کینز مدری چینل ہمارا مدری چینل گوڑ 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 بہترین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک اور کال دیجئے میں نے آپ کا مدری چینل پہلی بال دیکھا ہے بہت پیار ہے انشاءالہ میں کو روز جیسنس نایا کروں گی دیکھیں بھائی پہلی مرتبہ دیکھا اور دیکھتے ہی کہ آگئے ان کو پسند آگیا اور ان کی کال بھی آگئی اور کال چل بھی گئی تو پیاری بچی کل بھی آپ نے کال کرنی ہے یعنی کہ منڈے والے دن ہمارا بھی یہ پرگرام ہوگا تو آپ بتائیے کہ میری آج دوسری کال ہے اور پہلی مرتبہ آپ نے دیکھا آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور بھی بہت سارے پرگرام ہیں اچھے سے پرگرام ہیں کون کون سے پرگرام ہیں سب ایک ایک پرگرام کا نام دیتے ہیں بچوں کی جو ہیں بچوں کا رمضان ابھی بچوں کا رمضان آئے گا بچوں کی شام بچوں کی شام جی سلام فور کے یہ پرگرام جی آپ کا امتحان آپ کا امتحان اس کا نام تو ضرور لینا ہے آپ نے ٹوشن کلاز ٹوشن کلاز جی ہاں ٹوشن کلاز بھی بہت پیارا ہے اور ایک بات آتی ہے کونسی بات ہوتی ہے وہ غلام اسم نہیں نہیں ایک اور بات ہوتی ہے غلام اسم غلام اسم سچی بات ہوتی ہے سچی بات سچی باتیں بھی ہمارا ایک پرگرام ہے تو وہ بھی دیکھنا ہے آپ لکھیں کٹس مدنی چینل تو آپ کو بہت سارے پرگرام آجیں گے پیارے بچی پیارے پرگرام ہیں اور مدنی مذاکرہ رضو دیکھئے کامیر سنت کا ہر سٹری ڈے نائٹ یہ آتا ہے مدنی مذاکرہ جی ایک اور کال شامل کرتے ہیں میرا نام سلمہ تاہیہ ہے سلمہ باجی مجھے اسلام فور کرز بہت اچھا لگتا ہے آج میں آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گی جو نیک مسلمان ہوگی ان کا نام آئے عامل سیدھا ہاتھ میں دیا جائے گا اور جو گنہگار ہوں گے انہیں الٹے ہاتھ پہ دیا جائے گا دو بتائیں تو کیا کہیں گے ان کے لئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جوڑ گوڑ گوڑ بہترین جی ایک اور کال شامل کریں میرا نام سمائی کا بنتے غالب ہے میرا نام آئیزہ بنتے غالب ہے ہم امان سے بول رہی ہیں آپ کے سوال کا جواب ہے کہ جو نیک مسلمان ہوں گے ان کا نام آئے مال ان کے سیدھے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا اور جو گنہگار مسلمان ہوں گے ان کا نام آئے مال ان کے الٹے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا اور جو غیر مسلم ہوں گے ان کا نام آئے مال ان کا سیدھا بھڑ کر پیچھے سے پکڑایا جائے گا کیٹس مدی چینل ہمارہ مدی چینل کیا کہیں گے بچوں ان کے لئے ہاں جی دوبارہ مدینہ مدینہ ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ماشاءاللہ گوڑ گوڑ بہترین کمال کر دیا جی تینوں باتیں آگئیں ماشاءاللہ لیکن بچیوں کو یاد ہو گئیں تو اسے بھائی کل منڈے والے دن کیا بتائیں گے اب کس طرح سمیٹیں گے اپنے موضوع کو پیارے بچوں اللہ پاک کی بارگرہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے اپنے مرہومین کے لئے دعا کرتے رہنا چاہیے اپنے لئے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کو پل سرات پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور پل سرات پر اللہ تعالی ہمیں ہمارے مرہومین ہمارے والدین کو اللہ پاک ثابت قدمی عطا فرمائے کیونکہ گزرنا ہر ایک نئے ہے لیکن اس کی تیاری بھی ہونی چاہیے اللہ پاک کی بارگرہ میں اس کی اس کی لئے دعا بھی ہونی چاہیے انشاءاللہ تعالی کوشش ہے کہ ایک دو موضوعہ ذہن میں ہیں ایک تو حوزے قوسر اب وہ بھی دیکھنا ہے نا جو آپ نے بتایا تھا رضی اللہ یہ ساتھ میں حشر والا عشاء صاحب پورا ہو جائے نا میں سوچ رہا ہوں کہ یہ قیامت والا کور ہو جائے جہنم کا جندت کا بڑا اچھا ٹوپک تھا ہاں میرے ذہن میں ہے آپ کا وحکم تو اس کے بعد پھر وہ انشاءاللہ تعالی دو تین ٹوپک اور ہیں اس کے بعد اس کو انشاءاللہ دبرداد گوڈ ہو گیا بہترین ہو گیا تو پیارے بچوں اس طرح ہم یہ سیگمنٹ اپنا کر رہے ہیں ایک ستیت آپ یہ سیگمنٹ ختم ہو گیا آپ کون سا سیگمنٹ شروع ہوگا بچوں کی محفلے نا جی ہاں شروع ہونے جا رہی ہے بچوں کی محفلے نا جی اللہ کچھ چینجنگ ہو گئی ہے پرگرام کے اندر کچھ نیو بچے ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں آپ اس طرف روک کر لیں آپ بھی جی اس طرف اس طرف ماشاءاللہ کچھ سائٹنگ سے بٹھا دیں بچوں کو بٹھانا بھی ایک طریقہ ہے کہ اس طریقے کے مطابق بٹھانا ہے تو یہ پیارے پیارے بچے آ گئے ہیں بچوں کی محفلے نا بڑے پیارے پیارے نا بڑے اچھے انداز سے پڑھتے ہیں اور آپ لوگ کی کمنٹس ہوتے ہیں میں پڑھتا ہوں باس تو مدھا آ جاتا ہے بچوں کی تعریف آری ہوتی ہیں اور بچے کی سنداز سے نا نا پڑھ رہا ہیں گھر کے بچے بھی سیکھ رہا ہیں بڑوں کو بھی پسند آتی ہے ایک صاحب مجھے ملے تو کہنے لگے آپ لوگوں کو بتاؤں کہ آپ لوگ خوشی ہوگی بلیں کہ مجھے تو آپ کے پرام میں نا بچوں کی محفلے نا بڑے شوق سے میں سنتا ہوں نا لگا دیں بچے ایسی نا پڑھ رہا ہوتا ہے مزہ آیا تھا ہے تو یہ آپ کا سیگمنٹ پسند کیا رہا ہے اس میں آپ خوب محنت کیجئے تاکہ آپ کو بھی اچھا لگے لیکن پڑھنا کس کے لئے بیٹا کچھ چھوٹی محفل ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے جانا ہے اور بڑی محفل میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے دکھاوا نہیں کہ آج میں نے یوں پڑھ دیا میری واوا ہو گئی یہ ہو گئی یہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہیں وہ قبول ہو گئی تو اچھا ہے ورنہ پھر کچھ بھی اچھا نہیں ہے تو کچھ کالز کی جانی پڑھیں گے تو پیارے بچوں آپ ہمیں ایک نات کا ایک شیر سنا سکتے ہیں کوئی بھی ایک شیر آپ ہمیں سنا دیں مجھے بتایا جارہا ہے کوئی کال ہے کس انداس کی کال ہے اگر زبردست کال ہوئی نا تو پھر آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے جواب دینا ان کو ٹھیک ہے جی اب آپ لوگوں کی طرف آئیں گے پھر انشاءاللہ میں بھی کچھ مندری پھول ارز کروں گا جی کال چلائیے میں محمد حمائدہ قاملہ کھرم سے ارز کر رہا ہوں آج میں آپ کو ایک منخص داندری کلام سناوں گا کر لے بچوں کی میں سے لکھو قبول بارگا کر لے بچوں کی میں سے لکھو قبول بارگا ثواب کا ذریعہ بنا اس کو جہاں کے واسطے ثواب کا ذریعہ بنا اس کو جہاں کے واسطے اسلام فارقے اسلام فارقے دیکھیں بھائی کتنے سیگمنٹ ہوتے ہیں کسی کے شاید اس انداز سے میں بھی ایک عرصے سے مدین جنل پہ چل رہا ہے کوئی شیر بنایا ہے انہوں نے اور ماشاءاللہ اچھا بنایا تفتیش ہو کے بھی چلائے یہ تو زبردست پڑا بچے آپ نے لکھا جس نے شاید آپ نے لکھا یا جس نے بھی لکھا تو جو بھی لکھیں کسی آپ مفتی صاحب کو یا جو اس قسم کے اشار دیا دیں ان کو چیک کروا کے پھر آپ نے پڑھنا ہے یہ آپ نے پڑھا زبردست اسلام فور اس پرگرام کا نام بھی آپ نے شامل کیا پھر دیکھیں اور دوسرا سیگمنٹ نہیں شامل کیا انہوں نے مدرسط المدینہ اور ہمارا اسلام تو یہ ان کو پسند ہے ان کو پسند آئی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے پرگرام کو ہمارے سیگمنٹ کو پسند کیا آپ نے ان کی کول کو کیسے پسند کیا مزہی آگیا مدینہ مدینہ ہو گیا کیا ہو گیا جی مدینہ مدینہ گوڑ گوڑ بہترین ماشاءاللہ زبردست ایک اور کول لیتے ہیں میرا نام ملہ محمد ہے میں تونسا شعیف سے بات کرنا مجھے آپ کا پرگرام بہت اچھا لگتا ہے میں نات سنانا چاہتا ہوں سنا دیجئے جی میری علفت مدینہ سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینہ میں ہے میں مدینہ کی جانب نہ کیسے کھچوں عدین اور دنیا مدینہ میں ہے بسم ادنی چینل ہمارا مدینی چینل ماشاءاللہ آپ نے ایک نئی طرز بنا دی میں مدینہ کی جانب نہ کیسے کھچوں چلیں جی اچھا ہوا آپ نے ایک طرز میں یہ کلام ہے آج یا اللہ کلام پڑھا جائے گا اچھا یہی کلام انشاءاللہ ہمارے بچے بھی آج آپ کو سنائیں گے ٹھیک ہے جی آپ نے مل کے پڑھنا ہے ایک اور کول شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ لوگ ہی جانے بار ہیں چلیں ایسا کرتے ہیں کہ آپ لوگ کی طرف ہی آتے ہیں سب سے پہلے کون پڑھ رہا ہے آج آپ آئیں گے چلیں شروع کیلئے میری علفت مدینے سے یو ہی نہیں گئی میرے آقا کا روزہ مدینے میں گئی میرے آقا کا روزہ مدینے میں گئی میرے آقا کا روزہ مدینے میں گئی میرا دین اور دنیا مدینے میں گئی میرا دین اور دنیا مدینے میں گئی میرا دین اور دنیا مدینے میں گئی پڑھ رہا ہے اور یہ طرز بھی آپ لے کر آئیں یہ کس کی ایک اور طرز ہے کونسی طرز ہے وہ جو مدین شنل میں پڑھی آتی ہے وہ بڑی پیاری طرز ہے وہ اس طرز میں پڑھ رہیں گے وہ طرز بچوں کو یاد بھی ہے بچے مل کر بھی پڑھ رہیں گے یہ آپ نہیں طرز لے کر آگئے اگر اس طرز میں ہو جائے تو اچھا ہو جائے گا چلیں پرانے میری علوت مدینے سے یوں ہی نہیں میری علوت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کی چوب مدینے کی جانب نہ کیسے کی چوب فیرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میری علوت مدینے سے یوں ہی نہیں مدینے کی میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے مدینے کی جانب نہ کیسے کی چوب مدینے کی جانب نہ کیسے کی چوب میرا دین اور دنیا مدینے میں گئے میری مدینے کی یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے پھر مجھے موت کا کوئی خطیرہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پر نہ ہو موت کی زندگی کی بھی پر نہ ہو کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے اب تیرا جی نہ مر نہ مدینے میں گئے اب تیرا جی نہ مر نہ مدینے میں گئے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کی چھو میرا دین اور دنیا مدینے میں گئے مدینے میں ہمارا سب کچھ ہے کیا ہے مدینے میں کیونکہ ہمارے آقا ہمیں دل سے بھی پیارا ہے ہمیں جہاں سے بھی پیارا ہے ہر شہر سے اچھا کون سا شہر ہے مدینہ کوئی سا بھی شہر ہو آپ نے کہا یہ بہت لیتا سرکار مدینہ مدینہ تو دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں یہ بہت اچھا ہے سب بہت اچھا ہے لیکن آپ مدینہ تو دیکھیں سب کچھ دیکھ پوری دنیا دیکھا پوری دنیا گھوم لیا لیکن مدینہ نہیں دیکھا تو کچھ نہیں دیکھا مدینہ دیکھیں اور چھوٹے بچے آئے ہوتے اور بڑے ہوتے تھوڑے چھوٹے بچے بھی ہوتے مدینہ میں آئے ہوتے ایک چھوٹا سا بچہ تھا وہ مدینہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روز انور کی طرف حاضر تھا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گمبت کو چوم رہ تھا اس طرح ہاتھ کے اشارے سے تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ حامد بھئی آپ بھی کہتے کتنے سال پہلے کہتے چین دو سال ہو گئے ان کے تقریبا تین سال ہو گئے حج پہ کہتے عمرے پہ عمرے پہ کہتے اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں ان کے گھر میں یہ دو بچے جو ہیں تو میں ان کے والد والد صاحب کو جانتا ہوں تو ماشاءاللہ یہ مدنی محل سے وابستہ ہیں تو گھر میں مدینہ مدینہ ہوتا رہتا ہے مدنی چینل ہی چلتا ہوگا میرا حسن زن ہے تو یہ چیزیں بچوں کے ذہن میں کیا دیکھنا ہے مدینہ دیکھنا ہے چھوٹا بچی تھی اپنے والد صاحب کے حضاری تھی تو وہ کوئی گمبت نظر آگیا اب بچی کو تو پتہ نہیں کیا تو اب مدینہ آگیا یعنی یہ مدینہ نہیں ہے لیکن اس نے تصویروں میں مدنی چینل پر بتا دیں یہ مدینہ ہے مدینہ ہے تو جب بھار نکلی تو اس کو جب گمبت نظر آیا تو یہ مدینہ ہے تو یہ بچے اگر سرات بھی آسانی سے پار ہو جائے گا تو آپ نے اسی طرح دعوت اسلامی کے مدنی مول سے وابستہ رہنا ہے اب کون پڑھ نہیں ہوتے روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے اور جو مدینہ جا رہا ہوتا وہ ایسا خوش بھی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یوں کوئی طرح رہا ہوں سعادت کسی آلہ پا رہا مدینہ سے بلایا جا رہا ہوں تو آقا ہم سب بچوں کو جتنے بھی آشکان رسول مدینہ جنل کی سکین پر دیکھ رہے کاش یوں ہو جائے کہ مدینہ چلے گئے اور جو جا چکے اللہ ان کو بار بار جانا نصیب کرے تو پیارے بچوں اب ہمارے انشاءاللہ حسان بھئے آپ کو کلام سنائیں صلو حبیب صلی اللہ تعالی عنہ شاغ نے بلا جا ہے پھر مجھے مدینہ میں شاغ نے بلا جا ہے خوب مسجد نبوی کا غسین گئے منظر خوب مسجد نبوی سبز سبز گم بد پر سبز سبز گم بد پر کیسا نور چھا یا ہے سبز سبز گم بد پر کیسا نور چھا یا ہے میری گندیا کو کو انا جس نگاہ کو میری گندیا کو کو انا جس نگاہ کو شکریہ 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 مدینے کا باغ پھر دکھا جا ہے شکریہ مدینے کا باغ پھر دکھا دکھا کیوں فیدہ نگو اتار آپ پرشگ ابرار کیوں فیدہ نگو اتار آپ پرشگ ابرار اس کو اپنے دامن میں اس کو اپنے دامن میں آپ نے چھپایا ہے اس کو اپنے دامن میں آپ نے چھپایا ہے آپ کے کرم سے یہ دھوم گئے قیامت میں دیکھو دیکھو آتا رب دیکھو دیکھو آتا رب کتنا خوش خوش آجا گئے دیکھو دیکھو آتا رب کتنا خوش خوش آیا ہے مر غب مقد پھر آج مسکر آیا گئے پھر مجھ مدینے شاغ نے بُلا آیا ہے ماشا ماشا اللہ ماشا اللہ زبردست زبردست بہت اچھا ایک محول بنایا ہمارے حسان نے ماشا اللہ آپ نے بھی اچھا بڑا اب کون سا کلام ہم شامل کریں گے حاصل ہے دری دولت پہ گدہ مدینے جانے کی بات تھی مدینے سے محبت اور پھر یہ کہ حاضر ہیں گدہ دری دولت پہ گدہ سرکار توجہ فرمائیے تو بڑا بازوک کلام ہے کچھ آپ لوگ کی طرف آتے ہیں کچھ کالز بھی انشاءاللہ ہم شامل کریں گے اچھا پیارے بچوں کچھ کالز پہلے لے لیں یا پھر چلیں ہم سیگمنٹ مکمل کر لیتے ہیں پہلے فجلی علیہ ہمیں کالز کی دیئے اور پھر انشاءاللہ ہم کالز شامل کرتے ہیں ایسا شیر سنا دیں ایسا شیر سنا دیں جس میں لفظ آتا ہو پل آپ کے ذہن میں کون سا شیر ہے پل سے اتارو آپ کے ذہن میں کوئی دوسرا ہونا چاہیے آپ کے ذہن میں کیا ہے پل سے اتارو مائک میں مائک میں بولا کر رہے ہیں میرے بچوں پل سے اتارو پل سے اتارو چلیں تینوں مل کے پڑھ دیں سبردست تو کوئی ایسا شیر سنا دیں جس میں لفظ آتا ہو آسان ہے بہت آسان ہے آپ لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں پانی آیا نہیں ہاتھ و ہاتھ یوں ہو گیا ہے یوں ہو گیا ہاتھ چلیں فرید بھائی پانی سے کاتے گے تیرے در کا پیتے گے تیرے در کا پانی ہے پانی ہے تیرہ پانی ہے تیرہ درutherutherutherutherutheruther舆 پاہنی ہے تیرا پاہنی دارناگ تیرا دارناگ واہ زبرداز گوڑ بہترین ماشاءاللہ یہاں پہ لفظ آتا ہے یہاں پہ شیر آجاتا ہے ناتے سنتے ہیں آپ لوگ ہیں ماشاءاللہ ناتے پڑھتے ہیں ناتا ہے نا اچھا کوئی ایسا شیر سنائے جس میں آتا ہو کٹس مدنی چینل کٹس مدنی آسان ہے یہ آپ لوگوں نے پڑھا بھی تھا شیر میں آتا ہو کوئی بھی آپ کو آ رہا ہے ذہن میں آ گیا آ گیا آ گیا کوئی شیر آیا چلیں میں چھاؤں گا کہ حسان بھائی اور آپ پڑھیں آپ بھی ساتھ ساتھ ہو چلیں آ گیا 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 بچوں کا مدنی چینل آ گیا آ آ گیا آ آ اور کیا اس سے آ گیا گا اور اس سے آگے نہیں تک تھا اچھا جی ہم کچھ ٹائٹل کی طرف آتے ہیں کوئی آپ تیاری کر گیا ہے کسی ٹائٹل کلام کی اس نے پڑھا تھا بڑا اچھا تھا وہ ٹوشن کلاس کا پھر بھائی نے کہا بھائی اب تو چینج ہو گیا ہے پرانا پڑھ دیا آپ نے روشن مستقبل والا کوئی کلام کا ٹائٹل سنائی ہے شروع میں جب کوئی بھی پرگرام شروع ہوتا ہے تو اس سے پھلے ایک کلام چلتا ہے آپ پڑھیں گے کون سا بچوں کی شام چلیں جی بچوں کی شام کا ایک کلام ٹائٹل پڑھا جا رہا ہے فرید بھائی ایسا پڑھنا ہے مدینہ مدینہ ہو جائے یا اللہ تیرے ذکر سہی دن اپنا گھتما یا اللہ تیرے ذکر سہی دن اپنا گھتما بچوں کی شام بچوں کی شام بچوں کی شام چلیں جی بچوں کی شام بھی آگئے یہ ہیں مدینی چینل کے پرگرامز جو کہ آپ دیکھتے ہیں اچھا کوئی اور اپنے کلام اپنے ہی طرف اپنے پرگرام کا ٹائٹل کون پڑھے گا جی انہز بھائی درشہ ہی چلتا ہے وہی درشہ پڑھیں سلل اللہ علیہ محمد سلل اللہ علیہ وسلم سلل اللہ علیہ محمد سلل اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ درود پاک ہو اور جب بھی محمد آئے تو ہمیں ہاتھ نہیں انگوٹے چمنے چاہیے کیا کرنا چاہیے انگوٹے انگوٹے چمنے چاہیے کس انداز سے چمنے چاہیے محمد اس طرح آپ ہونٹوں پہ رکھ کر آواز نہیں آئے بعض بچوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے یہاں پر بھی آئی بس ایسی رکھیں ہونٹوں پر رکھیں ٹھیک ہے انگوٹے چوم کر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی اگر آپ انگوٹے چومیں گے آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی دنیا میں بھی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ عزوجل مرنے کے بعد بھی برکتیں نصیب ہوں گی تو آئیے اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت ایک ایسا کلام لکھا ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روزہ انور کے سامنے آپ بھی تصور میں یہ خیال رکھیں کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روزہ انور کے قریب حاضر ہیں اور یہ کلام ہے اس کی بڑے پیارے پیارے اشار ہیں اب کس انداز سے ہمارے بچے پڑھتے ہیں جس کو سننے کی سعادت حاصل کیجئے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ حاضر حدر دولت پہ گدہ حاضر حدر دولت پہ گدہ حاضر 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 حاض موسیقی 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 میرا سرکار کبچوں پرمائے سرکار کبچوں پرمائے میں کب آنے کی قابل تھا میں کب آنے کی قابل تھا رحمت نیغا تک پوچایا میں کب آنے کی قابل تھا رحمت نیغا تک پوچایا سرکار پتن من جان فیدا سرکار پتن من جان فیدا سرکار سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آکا آکا لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آکا جو ہوتا نہیں جو ہوتا نہیں مو لگانے کے قابل سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے آن سے جاؤں کا سن کر میں کر کے ستا میں اپنی جا پر کر آن سے جاؤں کا سن کر آیا ہوں بہت شر پیدا سرکار توجو فرمائے سرکار توجو فرمائے تیرا سانی کہا تیرا سانی کہا شاغ کونوں مکا مجھ ساسی بے امت میں ہوگا کہاں تیرے عفو کرم کا شہ دو جہاں کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حق دار ہے سرکار توجو فرمائے سرکار توجو فرمائے سرکار توجو فرمائے سرکار توجو فرمائے سن لو سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض یہ عرض دے حضور بڑے پے نوا کی عرض کل چند سے دور نور سے مامور کر مجھے اے ذلپ پاک ہے یہ اسیرِ بلا کی عرض مایوس ہو کہ سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس مایوس ہو کہ سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس اے جان کرنے ٹوٹے ہوئے دل کو تُو پسل آیا ہوں بہت شر فلدہ سا سرکار توجو فرمائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم بھی مدینہ جائیں گے آج نہیں تو کل سہی آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبردست پیارے بچوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھائیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیجئے ان کی ذات گرامی پر ان کی ذات پر درد و سلام پڑھئے کھڑے ہو کر صلات و سلام پڑھئے خوب خوب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں انشاءاللہ وآلہ ہمیں سب کچھ ملے گا جو مل رہا ہے وہ بھی ان کے صدقے میں اور جو انشاءاللہ وآلہ نعمتیں ملیں گی وہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں انشاءاللہ بہت اچھے ماشاءاللہ کلام پڑھے ہیں بہت اچھی ہے آواز میں آناس بھائی نے میں سنایا اب ہم کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں بچے ہمیں کیا سنا رہے ہیں پھر انشاءاللہ میں اگلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں میرے والد کا نام محمد تاریخ ہے میں ہیدرہ بہت سے بات کر رہی ہوں ہیدرہ بہت سے کالا ہے میں آپ کو نہ سنا ہوں گی سنایے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دل چمکانے والے بارستہ نہیں دیکھ کر اب رحمت ماشاءاللہ زبرداز گوڑ گوڑ بہترین ایک اور کال دیجئے میرا نام افضل تاریخ ہے میں مرکز الولیہ رہور سے بات کر رہی ہوں آج میں آپ کو نات سناؤں گی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بہترین ہمارا نبی دونوں آلم کا دھولا ہمارا نبی جزاک اللہ آمین آمین کیا پڑھا ہے ان بچی نے سب سے سب سے اولا ہوں پڑھنے یہ او انہوں نے کیا پڑھا او یہ بچے یہی پڑھ رہا ہیں بڑے بھی او پڑھ رہوں گے بچے بھی او پڑھ رہا ہیں تو ہو وہ تو ہیں ان کے صدقے میں تو سب بڑے بن رہے ہیں جو بھی بڑا بنائیں تو ہو نہیں ہے بچوں سب سے اولا سب سے اولا اعلا ہمارا نبی سب سے بالا او او ہو نہیں پڑھنا ہے یہ آپ ذہن نشین کر لیجئے ایک اور کال شامل کریں میرا نام مہوی ششہ فتاری ہے میں سمندری سے بات کر رہی ہوں میں آج آپ کو نات سناؤں گی میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا ماشاءاللہ سلوال الحبیب پیارے بچوں شروع کرنے جا رہے ہیں اگلا سیگمین اگلا مرحلہ جس مرحلے کا نام ہے پیارے انبیاء جی پیارے بچوں اس سیگمین میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کسی نہ کسی ایک انبیاء کے بارے میں نبی علیہ السلام کے بارے میں ان کی زندگی کچھ حالات یہ میں ہماری خواہش ہے مدنی چینل والوں کی کٹس مدنی چینل والوں کی یہ سیگمین شروع کرنے کا مقصد یہ کہ آپ کو پیارے انبیاء جو ہیں سارے انبیاء پیارے ہیں تو ان انبیاء کے بارے میں آپ کو معلومات ہونی چاہیے انفرمیشن ہونی چاہیے کہ ان کی سیرت کیا ہے ان کی ولادت کہاں ہوئی ان کی اولاد کتنی تھی کس کو نبوت ملی کون نبی بنے تو کچھ نہ کچھ معلومات ہونی چاہیے ہمارا ٹوپیک چل رہا تھا یعنی کہ جن کی سیرت سے ہم روشنی حاصل کر رہے تھے جن کی ہم باتیں سن رہے تھے وہ کون سے نبی علیہ السلام ہے حضرت یوسف علیہ السلام تو پیارے بچوں جلی سے آپ نے ہمیں کال کر کے یہ بتانا ہے کہ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ علیہ السلام کے پاس ایک علم تھا وہ بڑا خاص علم تھا وہ کون سا علم تھا خوابوں کی تعبیر آپ کے پاس جو بھی علم ہے وہ خاص ہی ہے لیکن ایک خاص علم تھا وہ کون سا تھا خواب کی تعبیر آپ بتایا کرتے تھے تو آپ نے جلی جلدی ہمیں کال کر کے بتانا ہے کہ یوسف علیہ السلام بتایا کرتے تھے تو آج جو ہم بیان سنیں گے جو آپ کی صیرت کے بارے میں سنیں گے وہ بھی خواب سے ہی متعلق ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد صاحب کا نام جی پرانا بھی یاد ہونا چاہیے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد صاحب کون ہے حضرت یاقوب علیہ السلام حضرت یاقوب علیہ السلام بھی اللہ پاک کے نبی ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ پاک کے نبی ہیں اچھا پرانے کچھ قصے کی طرف آئیے کہ آپ کے جو بھائی تھے آپ کو لے کے گئے آپ کو کوئے میں کوئے کی جانب بڑھا دیا آپ نیچے کی جانب بڑھ رہتے تو کون آ گئے تھے آپ کی مدد کرنے کے لیے جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پھر پھتر پر بٹھا دیا پھر آپ کوئے سے باہر آئے پھر یہاں تک کہ آپ قید میں چلے گئے آپ کو قید میں مبتلا کر دیا گیا تو وہاں پر آپ کو پریشانی ہوئی تو آپ نے پھر جو دو لوگ تھے جو آپ کے ساتھ تھے جس کمرے میں آپ تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے اب خواب کی تعبیر کا علم تو اللہ تعالی نے آپ کو بہت اچھے انداز سے عطا فرمایا تھا آپ کے اندر خواب کی بتانے کی وہ تھی ایک کہ خواب کی تعبیر بتایا کرتے تھے تو آپ نے ایک کو تعبیر بتائی کہ تمہارے خواب کی تعبیر کیا ہے کہ تمہاری اس کو بتایا نہیں تھا ٹھیک ہے لیکن آپ سمجھ گئے تھے اور دوسرے کو جو قریب میں تھا ان کے ساتھ رہنے والے تو بتایا انکری تم چھوٹ جاؤ گے اور وہ بادشاہ کے قریب تھا وہ بادشاہ کے قریب تھا اور کہا کہ تمہارا جو یہ منصب تھا بادشاہ کے قریب رہنے والا یہ تم دوبارہ اس پوزیشن پر آ جاؤ گے تو آپ اعلیٰ نبیین والے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ جب تم جاؤ بادشاہ کے پاس تو میری بھی بات کرنا کہ میں یہاں پر ہوں اور اس مصیبت میں ہوں تو مجھے بھی رہائی مل جائے یہاں سے تو پھر وہ شخص کچھ دنوں کے بعد جو چھوٹ گیا جب باہر گیا تو شیطان نے یہ بات اس کے ذہن سے نکال دی جب باہر گیا تو یہ بات اس کے ذہن سے نکل گئی اچھا جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچ گیا تو اس کو یاد ہی نہیں آ رہا کہ یوسف علیہ السلام کے مطالق وہ بات کرے وہ بات بھول گیا کس نے اس کے ذہن سے نکال دی شیطان نے اب وہ اگر کہیں لکھ لیتا یا کچھ ایسا معاملہ بناتا لیکن اس کے بعد وہ ذہن سے نکل گئی تو یوسف علیہ السلام پہلے ہی جو ہے وہ قید میں تھے پھر کافی سال تک چند سال تک آپ اور مزید قید میں رہے جب آپ قید میں رہتے رہے رہتے رہے رہتے رہے تو کچھ سال گزر گئے تو جو بادشاہ تھا جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس نے خواب دیکھا تو جو اس وقت کے معبر تھے معبر تھے خواب بتانے والے تعبیر بتانے والے وہ کیا کہتے ہیں معبر جی یہ بھی آپ بتا سکتے ہیں خواب کی تعبیر جو بتاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں جو معبر تھے اس کے جو خاص لوگ تھے بادشاہ نے کہا میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے در اس کی تعبیر تو بتاؤ کہ کیا بنے گی تو جو معبر تھے خواب کی تعبیر بتانے والے تھے تو وہ کہنے لگے بادشاہ یہ خواب ایسا ہی ہے کیا کہا یہ ایسے خواب ہے اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے ان کو تعبیر ہی نہیں آئی بتانا کیونکہ یہ خواب تھوڑا شاید مشکل تھا تو وہ جو شخص بادشاہ کا خاص تھا بادشاہ اس خواب کی تعبیر جاننا چاہ رہا تھا اس کی تعبیر مجھے پتا چلے تو انہیں کہا کہ نہیں بادشاہ اس کی تعبیر جو ہے بس یہ ایسی ہے یہ جھوٹا خواب ہے یہ اس کی تعبیر ایسی ہے جھوٹا خواب ہے یہ تو بادشاہ کو جستجو ہوئی کہ اس خواب کی تعبیر مجھے معلوم کرنی ہے اب وہ پوچھتا رہتا لیکن کو اس کو بتاتا نہیں تھا وہ جو شخص کھڑا ہوا تھا ساتھ باشا مجھے یاد آیا ہم قید میں تھے تو وہاں پر ایک شخص تھا اور وہ کون شخص تھے حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پر ایک شخص تھے وہ خواب کی تعبیر کا علم جانتا ہے آپ مجھے اجازت دیجئے میں قید خانے میں چلا جاؤں اور وہاں پر ان سے ملاقات کروں گا آپ کا خواب جو آپ نے دیکھا ہے ان سے بیان کروں گا اور جو تعبیر ہوگی آپ کو لاکر عرض کر دوں گا تو کہا ٹھیک ہے جاؤ وہ جاتا ہے تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوتا ہے یوسف علیہ السلام قید میں ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں بھول کیا اور یہ ہے کہ آپ یہاں پر قید میں ہیں لیکن بادشاہ نے ایک خواب دیکھا ہے تو ذرا آپ اس کی تعبیر تو بتا دیں تاکہ میں بادشاہ کو جا کے بتاؤں بادشاہ خوش ہو جائے گا تو یوسف علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ السلام اس کو خواب کی تعبیر بتاتے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ ٹفز بھی دیتے ہیں اگر بادشاہ اس بات پر عمل کرے گا تو بادشاہ کو بہت فائدہ ہوگا سلطنت بہت اچھی چلے گی اب یہ شخص تعبیر لے کر پوچھ کر بادشاہ کے پاس آتا ہے بادشاہ سے پوچھتا ہے بادشاہ یہ ہے بادشاہ پوچھتا ہے پوچھا بادشاہ پوچھا تو اس کی جب تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی جب یہ اس کی تعبیر بتاتے ہیں تو بادشاہ اتنا خوش ہوتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ تعبیر کس نے بتائی تو بلتا ہے اس نے بتائی یوسف علیہ السلام نے بتائی تو اس کو ملنے کی جستوجو ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ ان سے میری ملاقات کروا اب یہ میں مختصر کر کے آپ کو قصہ سنا رہا ہوں تو وہ جو ہے وہ بادشاہ کا پیغام لے کر یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے اب قید میں ہیں یوسف علیہ السلام قید میں کیسے طرح آئے تھے کہ آپ پر ایک الزام لگایا گیا تھا جو کہ غلط بات تھی جھوٹی بات تھی لیکن جس کی وجہ سے آپ قید ہو گئی تھی لیکن آپ کو قید ہونا نہیں چاہیتی ایک الزام لگا تھا جو کہ غلط انظام تھا جھوٹا الزام تھا لیکن فیصلہ یہ کروایا گیا کہ آپ کو قید ہو جائے گی اب یوسف علیہ نبی نوال صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعبیر بتائی تو بادشاہ بہت خوش ہوا تو وہ شخص کہنے لگا کہ اور کوئی بات ہو جو بادشاہ سے آپ کی بات کروں میں تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ بادشاہ سے کہو کہ میرا کیس جو ہے اس کو دوبارہ اوپن کریں اس کو دوبارہ ری چیک کریں کیونکہ میں نے وہ کام کیا ہی نہیں ہے جس چیز کا مجھ پر الزام لگا ہے تو میرے پر جھوٹا الزام لگا ہے میرے جو فائل وغیرہ جو ہے اس کو دوبارہ جو ہے اب میں آسانی کے لئے سمجھا رہا ہوں کہ اس کو دوبارہ اوپن کیا جائے اور اس کیس کو دیکھا جائے میں نے وہ کام کیا نہیں مجھ پر الزام لگا ہے تو وہ بادشاہ کے پاس آتا ہے تو بادشاہ کہتا ہے اب وہ بادشاہ یوسف علیہ السلام سے متاثر تو ہو گیا تھا کیس تعبیر جو ہے بڑے اچھے انداز سے انہوں نے بتا دی تو وہ کہتا ہے کہ بھئی کونسا کیس تھا ان کا کیس میرے سامنے لے کر آیا جائے کیونکہ وہ کیس شاید بادشاہ کے سامنے آئے نہیں تھا اب بادشاہ نے اس میں دلچسپی لی کہ کون کون متعلقین ہیں کون کون اس سے ریلیٹیو ہیں تو وہ ریلیٹیو ہیں وہ میرے پاس آئیں تو سب لوگ آ گئے جو بھی تھے جب انہوں نے بتائیے تو جب وہ کیس دیکھا گیا کہ اس کی بھی سنی گئے اس کی بھی سنی گئی تو بادشاہ اس نتیجے پہنچا کہ یوسف علیہ السلام تو غلط جو ہے قید میں چلے گئے یہ کیس تو بنتا ہی نہیں ہے تو پھر بادشاہ نے یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو اچھا لباس پہنچایا اچھی چیزیں پہنچائیں اور کہا کہ آپ بہت شان و شوقت سے میرے دربار میں آئیے اور اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی عطا فرمائی اور جب یوسف علیہ السلام آئے پروٹوکول سے اللہ تعالی نے آپ کو بہت ساری چیزوں سے نوادھا پھر آپ جو ہے مصر کے بادشاہ بھی بنیں اب یہ کس طرح بادشاہ بنے کیا بات تھی تو یہ تھا ایک قرآنی قصہ جو کہ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام سے مطالق ہم نے آپ بچوں کو بتایا اچھا پیارے بچوں اس سے ایک بات ہمیں کافی ساری باتیں سیکھنے کو ملی ہے تو یوسف علیہ السلام کی سیرت ہمیں پتا چلی ایک بات ہمیں یہ پتا چلی کہ اگر کوئی جھوٹا الزام یا چھوٹی بات کوئی آپ کی طرف یا ہماری طرف کر دے اور ہے وہ جھوٹی تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے سچ ایک نہ ایک دن سامنے آئی جاتا اگر میں نے کسی کے ساتھ غلط کر دیا اور میں نے اس کے بارے میں یہ بات عام کر دی جو اس کے اندر عیب نہیں ہے ویسے بھی بولنا نہیں تھا غیبتیں بہتانیں یہ اس قسم کے گناہ ہو جاتے ہیں لیکن اب بھی نہیں بولنا تھا اب بھی نہیں بولنا تھا لیکن میں نے دوسروں کو اس کے اندر وہ بات ہی نہیں ہے اور سب جگہ بتا دیا بھائی اس نے جھوٹ بولا ہے اس نے جھوٹ نہیں بولا اب جھوٹ کون بول رہا ہے میں خود جھوٹ بول رہا ہوں تو پیارے بچوں جھوٹا الزام جھوٹی بات کسی پر بھی نہیں لگانا چاہیے تو یہ سیگمنٹ تھا ہمارا پیارے انبیاء جو کہ حضرت یوسف علیہ نبیانہ علیہ السلام سے متعلق چند باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی تو پیارے بچوں اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت بھی ہوا اختتام منڈے والے دین پیر والے دین ہمارے پروگرام آپ دیکھ سکیں گے ہفتے میں کتنے دین ہمارے پروگرام ہوتا ہے پیر پیر منگل بد جمعہ جمعہ نہیں ہوتا ہفتہ اتوار نہیں ہوتا جی ہاں یہ دو دن پروگرام نہیں ہوتا ایک فرائیڈے اور ایک سنڈے باقی انشاءاللہ پانچ دن آپ یہ پروگرام آپ ملاحظہ کر سکیں گے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول و مندو فرمائے اور جس انداز سے ہم میرے اور سنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں مدنی چینل کو چلانے پروگرام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ بچوں کا مدنی چینل آ گیا کیا بات ہے گیو آ گیا